نائن ڈیس سے مدنی چینل کی یہ ٹرانسمیشن ہو سکتا ہے آپ دیکھ رہے ہوں اور آج میں بھی ہماری آخری ٹرانسمیشن بھی ہو سکتی ہے اور اگر ایک اور دن کرم سے مل گیا تو ایک رات ہی مزید باقی ہے یا تو لاسٹ ہے یا سیکنڈ لاسٹ ہے اللہ کریم ہمیں بھی بخشے جانے والوں میں سے فرما دے اس کی رحمت بہت بڑی ہے اس کی رحمت بہت وسیع ہے اور اس کا فضل و کرم ہمیں گھیرے ہوئے ہیں اس کی رحمت سے کوئی مایوس نہیں ہو سکتا اس کی رحمت بہت 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 وسیع ہے اور آج انشاءاللہ ہمیں سوالے سے مفتی محمد حسان اداری ادامت برکاتم العالیہ سے سنیں گے ہمارے مفتی شفیق صاحب بھی تھوڑی دیر میں کرم فرما ہوں گے اور بھی ہمارے ساتھ انشاءاللہ مبلغین ہوں گے ناتے بھی سنیں گے محمود بھائی بھی انشاءاللہ آ رہے ہیں اور ہمارے غلام نبی اداری بھی ہیں تو آپ نے رہنا ہے ہمارے ساتھ اگر آخری ٹرانسمیشن ہے تو چھوڑ کے نہ جائیے گا آخری رات اگر ہے تو مدنی چینل کے ساتھ ہی رہیں اور انشاءاللہ لیلت الجائزہ جو ہوگی یا تو کل یا پرسو ہم نے انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے اور استقبال عید کا پروگرام ہم کریں گے مدنی مذاکرے کے بعد اور علم دین کے موطی بکھیرے جائیں گے رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتناری بھی امید ہے کہ اس میں ہوں گے تو آپ نے عید کی رات بھی عید کی ایام بھی مدنی چینل کے ساتھ گزارنے ہیں اور آج بھی ہمارے ساتھ رہیے سہری بھی کرتے جائیے اپنے اپنے وقت کا دھیان رکھیں اور اللہ کی رضا کے لیے پروگرام دیکھیں اور آئیے تلاوت قرآن پاک سے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اگر آپ کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں اللہ پاک کی رحمت کے حوالے سے بالخصوص اور ویسے بھی آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو ماشاءاللہ قبلہ مفتی حسان صاحب کرم فرما ہے ہم ان کے قیمتی وقت سے جتنا ہو سکا سیکھنے کی اور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے تلاوت قرآن پاک ہمارے فاروق بھائی صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد صل اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وسلم حرم وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَا وَالْمَهَارِ إِذَا تَلَا وَاللَّيْلِ إِذَا تَلَا وَالْمَهَارِ 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 إِذَا تَلَا مُسَقَّ مُسْقِّ سبحان اللہ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت آیات مبارکہ کی تلاوت ہو رہی تھی اللہ تبارکہ وتعالہ کے پاکیزہ کلام قرآن پاک کی کیا بات ہے جب دندہ قرآن پڑھتا ہے تو اللہ پاک کی رحمت کے سمندر میں جیسے غوتہ لگا لیتا ہے اور قرآن پاک اللہ کی رحمت کا بہت بڑا ایک مظہر ایک آئینہ ہے اور ما شاءاللہ آج موضوع بھی ہمارا رحمتِ الٰہی ہے مفتی حسان صاحب کی طرف چلتے ہیں آغاز لے لیتے ہیں تاکہ آپ مزید کالز بھی کر سکیں ان کی پیاری پیاری باتیں سن کر اور ناشریف بھی انشاءاللہ پھر کچھ دیر میں شامل کریں گے حضرت تلاوتِ قرآن ہو رہی تھی تلاوتِ قرآن یا قرآنِ پاک اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا مظہر رحمت کی امید کسرت سے دلانے والا اس اعتبار سے آپ کیا فرما تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاک کی رحمت کے حوالے سے ظاہرے کہ قرآنِ پاک جس قدر ہماری رہنمائی کرتا ہے وہ بے مثل و بے مثال ہے اور خود قرآنِ مجید فرقانِ حمید کو ہم دیکھیں تو قرآنِ مجید فرقانِ حمید بھی اللہ پاک کی رحمت ہی ہے جیسے مثال کے طور پر اللہ پاک نے خود رشاد فرمایا کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا کہ یہ ہدایت و رحمت ہے مومنین کے لئے تو قرآن کو خود اللہ پاک نے رحمت یہ قرار دیا ہے بلکہ حدن و رحمت للمحسنین مختلف لوگوں کے لئے رحمت اس کو قرار دیا گیا ہدایت اس کو قرار دیا گیا بشرا اس کو قرار دیا گیا کہ خوش خبری ہے یہ مسلمانوں کے لئے قرآنِ مجید فرقانِ حمید میں اللہ پاک نے جو اپنی رحمت کے مظہر ہیں جو مظاہر ہیں یعنی کیا کیا چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے اللہ پاک کی رحمت کو جانا جاتا ہے اللہ پاک کی رحمت کو دیکھا جاتا ہے تو خود رب تبارک و تعالی نے اس بات کو بیان فرمایا جگہ جگہ مثال کے طور پر اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلْعَلْ لَكُمْ تَشْكُرُونَ یعنی اللہ نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے دن اور رات کو بنایا تاکہ تم رات کے اندر سکون اختیار کرو آرام کرو اور دن کے اندر اس کا فضل یعنی رزق تلاش کرو اور تاکہ تم شکر گزار بنو یعنی اگر بندہ قرآن پاک کی مختلف آیات کو دیکھتا چلا جائے یعنی آپ محبوبہ فرما دیجئے کہ اے لوگو تمہارا کہنا کیا ہے تمہاری رائے کیا ہے کہ اگر اللہ تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رات بنا دے تو کون خدا ہے اس کے علاوہ کہ جو دن لاسکے جو روشنی لاسکے تم لوگ جو ہے اقل نہیں رکھتے افلا تسمعون کیا تم سنتے نہیں ہو یعنی اے محبوبہ فرمایے کہ اگر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دن بنا دے تو کون خدا ہے اس کے علاوہ کہ جو رات کو لاسکے تو تمہیں اقل نہیں تمہیں شعور نہیں ہے اگر ہم غور کریں اس کے اوپر تو اگر مسلسل دن ہو تو رات کو اللہ پاک نے آرام کا ایک بہترین ذریعہ بنایا ہے کہ بندہ رات کو جو سوتا ہے تو جو سکون جو اتمنان اس کو رات کے اندر حاصل ہوتا ہے رات کی ایک گھنٹے کی جو نیند ہوتی ہے وہ دن کے دس گھنٹوں کے برابر ہوتی ہے دن میں سوتے ہی رہیں آپ کو وہ اتمنان اور وہ سکون ذہنی اعتبار سے نہیں ملے گا جو رات میں سونے کی وجہ سے ملے گا اس لیے کہ اللہ پاک کی ذات وہ ہے جس نے رات کو لباس بنایا ہے اور نیند کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے تو لہذا رات کو اللہ پاک نے بہت ساری نعمتوں کے طور پر ہمارے لئے بنایا اس میں نیند سکون کی ہوتی ہے پھر اس کو اندھیرہ اور تاریخ بنایا کہ بہت سارے وہ معاملات کے بندہ دن میں نہیں کر سکتا رات اس کے اس معاملات کے لئے پردے کا کام دیتی ہے تو اس لیے رات اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے تو اگر ہمیشہ ہمیشہ دن ہوتا تو بندے کیا کرتے وہ رات آتی نہ دن ہی دن رہتا آنکھیں تھک جاتی ہیں آنکھیں تھک جاتی ہیں اور بندہ جو رات کے معاملات ہیں وہ کبھی کر ہی نہیں پاتا اسی طرح اگر ہمیشہ ہمیشہ رات رہتی اور دن نہ ہوتا تو جو رزق کو تلاش کرنا ہے اللہ پاک نے جو دن کے اندر سہولت رکھی ہے رزق کو تلاش کرنے کے لئے وہ رات کے اندر نہیں ہیں دن کے اندر اللہ پاک نے رزق کے حوالے سے برکت رکھی بھی ہے اور دن کے اندر جو رزق تلاش کرتا ہے اس کو بابرکت رزق ملتا ہے بنسبت رات کے مقابلے میں اور دن میں جو رزق تلاش کرنا ہے کاروبار کرنا ہے کام کرنا ہے یہ فطری اعتبار سے بھی قریب تر ہے اور بندہ اس کے اندر اچھی طریقے سے کاروبار کر بھی سکتا ہے تو اب اگر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رات ہو جاتی دن آتا نہ تو بندے کرتے کیا چلے اب یہ روشنیاں نہیں نہیں آ چکی لیکن ظاہر ہے کہ ان روشنیوں کے اوپر خرچہ اور پھر یہ جو مصنوعی روشنیاں ہیں یہ عمومی طور پر نقصان کا سبب بھی بنتی ہیں تو اب پہلے کے دور کے اندر اگر ہم چلے جائیں یا ان کے نقصانات کو پیشے نظر رکھیں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اگر رات ہوتی دن ہوتا ہی نہ تو لوگ کرتے کیا کیا کرتے ہیں اور جو اتنی بڑی بڑی لائٹیں ہیں اور جتنی بھی ٹیکنالوجی ہوگئی سورج کا کوئی نعمل بدل نہیں بنا سکتا اور بہت سارے اس کے فوائد ہیں کھیتی باڑی کے حوالے سے اس کے فوائد ہیں پھل کے میٹھے ہونے کے حوالے سے اس کے فوائد ہیں کرونا وائرس کو لے لیں ایک تحقیق کے مطابق جو ہے تیز گرمی جو ہے یہ اس کے لئے خطرناک ہے اور اس کو ختم کر دینے والی ہے یہ ایک فائدہ اس کا موجود ہے تو ترہ ترہ کے فوائد اللہ پاک نے اس کے اندر رکھے ہوئے ہیں تو اگر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رات ہو جاتی تو ہم کیا کرتے ہیں تو یہ دن رات کی جو تبدیلی ہے اس پر بندہ جب غور کرتا ہے تو اللہ پاک نے اس کو اپنی رحمت فرمایا اور ایک مقام نہیں کئی مقامات پر اللہ پاک نے اس کو اپنی رحمت فرمایا ہے یہ ایک مظہر اللہ پاک کے رحمتوں کا اسی طرح جو بارشیں ہوتی ہیں بارش سے پہلے جو ہوایں چلتی ہیں ان چیزوں کو اللہ پاک نے اپنی رحمت قرار دیا یعنی بارش کو رحمت قرار دیا اور بارش سے پہلے جو نشانی کے طور پر ہوا چلتی ہے اس کو بھی اللہ پاک نے اپنی رحمت قرار دیا ہے اور اس کو نشانی قرار دیا ہے جو ہوا تیز چلتی ہے کراچی میں ممکن ہے کہ اگلے ہفتے میں ٹھک ٹھاک بارشوں کا امکان بتایا جا رہا ہے تو یہ بارشیں اگرچہ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ معاملات کی وجہ سے لوگوں کے لئے مشکل کا سبب بنتی ہیں لیکن وہ اپنے ہی کرتوت ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر ایسا ہوتا ہے ورنہ یہ بارشیں اللہ پاک کی بہت بڑی رحمت ہوتی ہیں اگر یہ بارشیں نہ ہوں تو پانی کے زخائر نہیں ہو پائیں گے اور یہ بارشیں نہ ہوں تو کھیتی باری صحیح طریقے سے نہیں ہو پائے گی تو یہ بارش بھی اللہ پاک کی بہت بڑی رحمت ہے اس طرح اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید کی مختلف آیات پر غور کرتے چلے جائیں وَمِنْ رَحْمَتِهِ وَمِنْ رَحْمَتِهِ تو اللہ پاک نے جگہ جگہ چیزوں کو اپنی رحمت قرار دیا آپ جو رحمت کی بات کرتے ہوئے آپ گنوا نعمتیں رہیں جن کو ہم نعمت کہتے ہیں تو نعمت اور رحمت میں کیا فرق ہے یا ایک ہی چیز ہے ایک ہی چیز ہے وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتِ اللَّهِ لَا تُحْصُوْهَا اس کا معنی بھی رحمت کرتے ہیں رحمت ہی بنے گا یعنی اللہ پاک کی جو نعمت ہوتی ہے وہ رحمت ہی ہوتی ہے یعنی جس کے اوپر نعمت کی جائے گی رحمت کا لغوی اعتبار سے جو معنی ہوتا ہے وہ دل کا نرم پڑھنا ہوتا ہے کہ بندے کا جب دل نرم پڑھتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ سامنے والے کے اوپر نعمت کرتا ہے اس کی مثل کوئی شئے نہیں ہے تو یہ جسم و جسمانیت سے وہ پاک ہے لیکن رحمت کا نتیجہ اللہ پاک کی ذات کے لیے کیا بیان کہہ گا کہ وہ سامنے والے کے اوپر اپنی مخلوق کے اوپر نعمت کرتا ہے انعام کرتا ہے تو یوں یہ دونوں اس اعتبار سے ایک ہی چیز بن جاتی ہیں تو قرآن پاک میں غور کرتے چلے جائیں خود اللہ پاک نے جو کشتیاں ہیں ان کو ہمارے تابع کیا سورت چاند کو مسخر کر دیا ہمارے لیے سواریوں کو ہمارے لیے مسخر کر دیا یعنی ان کو ہمارے تابع کر دیا تو یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کی رحمت ہے کبھی آپ روڈ پر جو گاڑیاں دوڑ رہے ہوتی ہیں ان کے بارے میں آپ غور کرتے چلے جائیں تو آپ کو بعض اوقات معلوم ہوگا کہ یہ اللہ پاک کی رحمت سے اس طریقے سے گاڑیاں ایک جگہ پر چل رہی ہیں اور گھوڑے جو چلتے تھے پہلے وہ اللہ پاک کی رحمت سے چل رہے ہیں ورنہ جس تیزی کے ساتھ اللہ پاک نے اپنی رحمت سے یہ چیزیں پیدا کی ہیں اور اسی نے لوگوں کے لیے مسخر کیا ان کے تابع کیا ہے ان کو قابو میں رکھنا قابو میں کیا ہے اس کو ان کے قابو میں رکھنا ان کے لیے انسان کے تابع میں کرنا یہ اللہ نے دیا اور جہاز تو جہاز جو ایرو پلین اڑتا ہے جو ہواوں میں اڑتا ہے اور اس کی جو سپیڈ ہوتی ہے ایسی تو دس گاڑیوں کی سپیڈ بھی نہیں ہوگی اور وہ بھی انسان کے قابو میں کر دیا کشتیاں بڑی 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 کشتیاں بڑے بڑے پہاڑ لگے دیکھیں تو دور سے تو اب یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی رحمت کا مظہر ہیں اور سب سے بڑھ کر جو اللہ پاک کی رحمت کا مظہر ہیں وہ رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے فرمایا ہم نے آپ کو رحمت اللہ العالمین بنا کر بھیجا اور آپ کی رحمت اتنی وسیع ہے جس سے کوئی بھی اس سے خالی نہیں ہے جو کفار ہیں ان کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت میں سے اس ساملہ رحمت اللہ العالمین کی بات ہو رہی ہے تو ناچ شریک بھی شامل ہونی چاہیے اور پھر مفتی صاحب سے یہ تو رحمت اللہ العالمین کی بات ہو اور مختصر ہو تو یہ تو مزانی آتا تفصیلی اس پر ہم بات بھی کریں گے سوال بھی کریں گے آپ کی کالز بھی لیں گے کہ اللہ کی سب سے بڑی رحمت وہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور رحمت پر کیا کرنا چاہیے الٹی میٹلی وہ بھی اللہ نے قرآن ہی میں بتایا کہ رحمت پر یہ کرو تو وہ بھی مفتی صاحب سے سنیں گے انشاءاللہ ہمارے غلام نبی اتاری غلام نبی اتاری سے کچھ اشار ناج شریف کے سنتے ہیں صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ صل اللہ علیہ وآلہ محمد مذہر کامل ہے حق کی اشار حق کی عزت کا نظر آرہ تاہی اسے کس رسے میں کچھ امیدہ از وحدت کا نظر آرہ تاہی اسے کس رسے میں کچھ امیدہ از وحدت کا غدہ بھی منتزی دے گئے پل پل میں اینے کون کی دعوت کا غدہ بھی منتزی دے گئے پل پل میں اینے کون کی دعوت کا خودہ دل خیر سے لائے سخی کے گھر زیان پت کا خودہ دل خیر سے لائے سخی کے گھر زیان پت کا یا گا چھڑے کھا نمک مر گا میہ کا پور ہاں تھا یا گا چھڑے کھا نمک مر گا میہ کا پور ہاں تھا زمین نمک پر پر داگر کسی کی ملاہت کا زمین نمک پر پر داگر کسی کی ملاہت کا جو شکریہ پاگا دے دو گور سے گرا نظر آ جائے جلوہ بے ہجاب سے پاگر کسی کی ملاہت کا نظر آ جائے جلوہ بے ہجاب سے پاگر کسی کی ملاہت کا پاگر کسی کی ملاہت کا کبھی تو خاطر آ جائے جلوہ بے ہجاب سے پاگر کسی کی ملاہت کا ماشاءاللہ سبحان اللہ رضائے خستہ جوشے بہر اسیاں سے نہ گھبرانا کبھی تو ہاتھ آ جائے گا دامن ان کی رحمت کا کیا بات ہے کلام بھی آپ نے بہت خوب چنا اور مفتی صاحب کیا جو گفتگو چل رہی تھی اس سے بڑا ملتا جلتا جو کلام سمجھ کے پڑھتے ہیں پھر وہ اس طرح کر سکتے ہیں ماشاءاللہ اللہ اور برکتے دے ناظرین آپ بھی کالز کر سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں ہمارے ماشاءاللہ عابد مدنی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں ہم ان سے بھی بات کریں گے اور ناتے بھی سنتے رہیں گے مفتی حسان صاحب بھی کرم فرما ہے اور اللہ پاک کی رحمت پر بات ہو رہی ہے پورا رمضان ہی اللہ کی رحمت ہے رمضان کو بھی رحمت کہیں گے نا ظاہر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رمضان کے جو گزارنے کا ذکر ہے بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میں سیدنا عبداللہ بن عباس قدی اللہو طلع عنہما نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخاوت فرمانے والے تھے وکان اجود ما یكونو فی رمضان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جو سخاوت فرماتے تھے وہ رمضان میں فرماتے تھے وحینا یلقہ جبریل اس وقت جب کہ جبریل آپ سے ملاقات کرتے ملاقات کا شرف حاصل کرتے وَكَانَ يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَتِينَ اور جبریل جو تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہر رات حاصلی دیا کرتے تھے وَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنِ پھر یہ ایک دوسرے کو قرآن سنایا کرتے تھے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کو قرآن سناتے اور جبریل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سنایا کرتے تھے جسے دور کرنا کہتے ہیں یہ دور یُدَارِسُهُ الْقُرْآنِ اس کو دور کرنا ہی کہتے ہیں باری باری سنانا پھر اس کے بعد ابن عباس صلی اللہ علیہ وسلم عنہما فرماتے ہیں کہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ سخاوت فرمانے والے تھے اب یہ جو رمضان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ سخاوت فرماتے تھے اس کی وجہ کیا تھی تو علماء نے مختلف وجوہات لکھی ہیں ایک وجہ یہ بیان کی کہ حدیث پاک میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائے کہ تخلقوا بی اخلاق اللہ کہ اللہ پاک کی جو صفات ہیں اس اللہ پاک کا جو طریقہ ہوتا ہے کہ وہ رحم فرماتا ہے وہ معاف فرماتا ہے وہ عطا فرماتا ہے وہ پکڑ فرماتا ہے اس کی عطائیں ہیں وہ رزق عطا کرتا ہے جو جو چیز ایسی ہے کہ جس سے بندے متصف ہو سکتے ہیں یعنی وہی کام بندے کر سکتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق اپنے اعتبار سے اللہ کی اپنی ذات ہے اس کا اپنا اعتبار ہے ہمارے اپنے اعتبار سے تو ہم بھی اس کو اپنائیں تخلقوا بی اخلاق اللہ جیسے سچا ہونا ہے سچا ہونا ہے یہ رحم کرنا ہے معاف کر دینا ہے پردہ پوشی کرنا ہے تقسیم کرنا ہے دینا ہے یہ ساری کے ساری چیزیں جو ہیں ایسی صفات ہیں کہ جو بندے کے اندر پائی جاتی ہیں وہ اپنے آپ کے اندر یہ خوبیہ پیدا کریں تب ہی تو اسے دیکھ کر پھر خدا بھی یاد آتا ہے جی اب یہاں جو رمضان کے مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ سخاوت فرمائے کرتے تھے اس کی ایک وجہ علماء نے یہ بیان کی کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت کے مظہر کامل تھے تو اس لیے اللہ چونکہ رمضان کے مہینے میں بہت زیادہ رحمت ناصل فرماتا ہے بہت زیادہ بخشش فرماتا ہے بہت زیادہ معاف فرماتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس صفت کے ساتھ اپنی ذات کے اعتبار سے متصف ہوتے اور بہت زیادہ لوگوں کو عطا فرمایا کرتے تھے تو رمضان سراپہ رحمت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود رشاد فرمائے کہ جب رمضان آتا ہے تو فتحت ابواب السمائی او ابواب الجنہ کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یا ایک روایت کے مطابق آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور آخر رمضان تک نہیں کھولے جاتے ہیں تو یہ اللہ پاک کی بہت بڑی رحمت ہے تو رمضان یہ سراپہ رحمت ہے کہ جس میں اللہ پاک مرنے والوں کے لیے اس کی جو قبر ہے اس کے سوالات معاف فرما دیتا ہے کہ اس سے سوالات نہیں ہوں گے اسی طرح رمضان کے مہینے میں مرنے والے کو شہادت کا ثواب ملتا ہے تو یہ طرح طرح کے فضائل جو حاصل ہوتے ہیں وہ رمضان کے مہینے میں حاصل ہوتے ہیں تو اس کے رحمت ہونے میں کس کو شباہ ہو سکتا ہے پہلا عشرہ اس کا رحمت ہے نامی رحمت ہے نامی عشرہ رحمت ہے وہی حدیث پاک کے اندر ہے بلکل اور پہلا عشرہ ہی رحمت ہے یا پھر دوسرے کو بھی رحمت کہیں گے تیسرے جب آپ کہہ رہے ہیں پہلا عشرہ ہے پھر پورے رمضان کو کیوں رحمت کہہ رہے ہیں یہ تو نہیں نا دوسری کی انکار بھی نہیں ہے انکار بھی نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی رحمت قرار دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسری چیزیں اللہ کی رحمت نہیں ہیں وہ چیزیں بھی اللہ پاک کی رحمت ہیں اچھا رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں اس میں ہمارے لئے کیا ہے یعنی بند ہو یا کھولے ہو ایک عام آدمی یہ سوچ سکتا ہے کہ جہنم کے دروازے بند ہو یا کھولے ہو اس میں میرے لئے فلال کیا ہے ابھی تو میں نے اس میں نہیں جانا نہ اس وقت کوئی پکڑ کا معاملہ ہے ابھی تو دارالعمل میں ہوں میں اصل میں دیکھیں بہت ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں جس سے بندے کو عمل کی طرف راغب کیا جاتا ہے صحیح اللہ پاک کی ایک مشیعت ہوتی ہے ایک رضا ہوتی ہے یعنی وہ چاہتا ہے کوئی چیز اور ایک اس کے اندر رضا ہوتی ہے اللہ کی مشیعت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن اللہ کی رضا کن کاموں کے اندر ہے وہ اس کی فرما برداری کے اندر ہے اور اللہ پاک اپنے بندوں کی بہتری سب سے زیادہ چاہنے والا ہے کیونکہ وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے تو لہذا وہ رمضان میں یہ بات ارشاد فرما دی حدیث پاک کے اندر کے جنت کے دروازے کھول دیئے گئے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی رحمتیں خوب برس رہی ہیں صحیح اللہ تبارک و تعالی خوب انام فرما رہا ہے اس مہینے کے اندر عبادت کر کے اپنے لیے جنت کا داخلہ آسان بنایا رہا ہے آسان بنایا ہے صحیح ہے اس مہینے میں اللہ پاک کی نافرمانی سے بٹ کر جہنم سے بچا جا سکتا ہے تو یہ بشارتیں ہوتی ہیں اور یہ امید کی باتیں ہوتی ہیں کہ اس کے اندر بندے کے لیے امید بڑھ جاتی ہے یہ اشارے اس طرح کے ہوتے ہیں علامتی طور پر بھی ہم اس میں سمجھ سکتے ہیں کہ جب جنت کا دروازہ کھل گیا تو ہم محاورتن بھی ایسی کئی باتیں کہتے ہیں جس میں ظاہری طور پر وہ چیزیں نہیں ہوتی لیکن ہم بول رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے لیے میرے دل کا دروازہ کھلا ہے مراد یہ کہ آپ آئیں جب چاہیں آئیں تو خیر یہ تو حقیقت میں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انکار کر رہا ہوں لیکن ہم بھی اس طرح کی بعض باتیں کرتے ہیں جس میں مطلب کچھ اور ہوتا ہے کہ جنت کا دروازہ کھل گیا ہے مراد یہ کہ آپ جنت میں آسانی سے جا سکتے ہیں آئیں کرم کھلا ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذات تو رحمت اللہ العالمین ہے جو آپ کے قرب میں بھی ہو وہ بھی رحمتی رحمت ہوتا ہے صحیح جیسے جو ریاض الجنہ جس کو ہم کہتے ہیں جو اصل میں روضت من ریاض الجنہ یعنی جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ کہ میری قبر یا میرے گھر اور ممبر کے درمیان کی جو جگہ ہے یہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جنت کی کیاری کیسے ہے جو زمین مبارک ہے وہاں کی وہ عام زمین ہی کی طرح ہے نظر تو ویسی آتی ہے اور اس کے پر ایک خوبصورت کالین بچھاوائے گرین کلر کا کالین کی خوشکسمتی کے وہاں بچھاوائے تو اب یہ جنت کی کیاری کیسے ہے تو اس کے بارے میں علماء نے تین طرح کی باتیں ارشاد فرمائی نمبر ایک یہ کہ یہ جو جنت کی کیاری ہے حقیقی اعتبار سے ہے کہ اللہ پاک نے اس حصے کو جنت سے ہی اتارا ہے یہ جنت ہی کی جگہ ہے دوسرا اس کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ جنت کی کیاری اس اعتبار سے کہ قیامت کے دن اس کو اس حصے کو جنت کے اندر داخل کر دیے جائے گا تیسرا اس اعتبار سے جو ہم نے ابھی بات کینا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے کہا امید والی باتیں ہو جاتی ہیں تیسرا معنی علماء نے اس کا یہ بیان کیا کہ جو ریاض الجنہ روضت من ریاض الجنہ جس کو ہم ریاض الجنہ کہتے ہیں اس کے اندر جو شخص نماز پڑے گا اس کے لیے اس بات کی امید بڑھ گئی کہ وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا اسی طرح رمضان کا مہینہ ہے کہ اس میں جنت کے دروازے کھولے گئے اس میں جو اللہ کی عبادت کرے گا اس کے لیے امید بڑھ جائے گی کہ وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا روضت الجنہ میں تو اب آپ کا ہی یہ بتانا ہے کہ جنت میں جو چلا جائے گا وہ دوزخ میں پھر کبھی نہیں جائے گا تو ہم بھی جنت کے ٹکڑے میں آگئے ہیں اب ہمارے لئے جنت کنفرم فرما دیجئے یہ امید کی باتیں ہیں اور یقینا یہ ہمیں امید رکھنی بھی چاہیے کہ جس نے سرور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کی حاضری پائی اسے یہ امید رکھنی چاہیے اور جیسا کہ حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی وہ میری شفاعت پائے گا شفاعت سے ملے گی انشاءاللہ جنتی تو امید جو ہے امید پہ دنیا قائم ہے اور اللہ پاک کی رحمت کی امید یہ ایک مومن کی سب سے بڑی امید ہے رحمت الہی کی امید کس حد تک ہونی چاہیے دیکھیں رحمت کا جو معنی ہے وہ پچھلی دفعہ جب ہم نے شفاعت پہ گفتگو کی تھی تو اس کے اندر بیان کیا تھا کہ رحمت کا معنی یہ جری ہونا نہیں ہوتا کسی چیز کے اوپر جرت کرنا نہیں ہوتا کہ بندہ رحمت کے اوپر یا شفاعت کے اوپر ایسا جری ہو جائے کہ وہ گناہ کرنے لگ جائے رحمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک تو بندہ اللہ تعالی کی فرما برداری کے اندر اضافہ کرتا چلا جائے یعنی جتنا اللہ پاک کی نعمتیں اور رحمتیں اس کے اوپر ہوتی چلے جائیں وہ اللہ پاک کی عبادت کے اندر اضافہ کرتا چلا جائے فرما برداری میں اضافہ کرتا چلا جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ ساری ساری رات اتنی عبادت فرماتے کہ آپ کے مبارک پاؤں کے در ورم تشریف لے آتا ہے ورم حاضر ہو جاتا تو صحابہ اکرام علی مردوان بارگاہ رسالت میں عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات تو وہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ پاک نے اگلے پشلوں کی گناہ معاف فرما دی ہیں تو آپ اتنی عبادت کرتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بیان فرمایا ایک ذابطہ بیان فرمایا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنو یعنی اللہ پاک کی جتنی نعمتیں بڑھتی چلے جائیں اللہ پاک کی جتنی عنایتیں بڑھتی چلے جائیں اس کی طرف سے جتنے عنامات کا اضافہ ہوتا چلا جائے بندہ اللہ پاک کے شکر کے اندر اضافہ کرتا چلا جائے وہ عبد شکور بنے شکر گزاری کرنے والا بندہ بنے یہ نہ کہ اللہ پاک کی رحمت ہو رہی ہے تو وہ اس کے پر پھول جائے اور اس کی فرما برداری کرنا چھوڑ دے اب رہا کہ کس حد تک رحمت کی امید رکھنی چاہیے تو رحمت سے کسی صورت بھی مایوس ہونا ہی نہیں چاہیے ہر صورت اللہ پاک کی رحمت یہ اس قدر وسیع ہے کہ بندہ کسی صورت بھی مایوس ہوئی نہیں سکتا رحمت کا بیان کرنے کا ایک سبب یہی کیا گیا یہی بیان کیا گیا کہ بندہ اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہ ہو گناہ کر کر کے اگر وہ اپنے آپ کو ہلاک بھی کر چکا ہے تو بھی وہ اللہ پاک کی رحمت پر امید رکھے قرآن پاک میں اللہ پاک نے واضح طور پر اشارت فرمایا کہ قل یا عبادی اللذین اسرفو علا انفسیہم لا تقنتو من رحمت اللہ یعنی آپ یہاں پر اللہ کی انائتیں دیکھیں سب سے پہلی بات فرمایا قل اے محبوب آ فرمائیے یعنی زبان کس کی ہے رحمت للعالمین کی جن کو اللہ پاک نے اپنے سب سے بڑی رحمت بنا کر دنیا کے اندر بھیجا ہے پھر اس کے بعد دیکھیں تذکرہ کن کا ہے گناہگار بندوں کا اسرفو علا انفسیہم جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے یعنی ظلم کرنے کا مطلب گناہ کر کر کے اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لیا ہے اپنے آپ کو جہنم کے کنارے تک لے آئے ہیں ان کے بارے میں اللہ پاک کے آپ الفاظ ملازہ فرمائے کہ یا عبادی اے میرے بندو یہ نہیں فرمایا یا عباد الرحمن یا عباد اللہ بلکہ ان گناہگار بندوں کی نسبت بھی اللہ پاک نے اپنی ذات کی طرف کی یہ اللہ پاک کی رحمت کی ایک بہت بڑی امید ہوئی یہ بھی نہیں کہا کہ اے مجرموں اے ظالموں بلکہ کتنے نرم اور محبت والے الفاظ ہیں میرے بندوں کون سے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو ان اللہ یغفر الظنوب جمیع کہ اللہ پاک سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے انہو ہوا الغفور الرحیم بے شک وہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے اب یہاں نقطہ دیکھیں کہ اللہ کی رحمت سے نہ دنیا میں مایوس ہوا جائے گا نہ قیامت کے دن مایوس ہوا جائے گا سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ یہاں دو باتیں ہیں یہ ارشاد فرمایا ان اللہ یغفر الظنوب جمیع کہ بے شک اللہ پاک سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے جتنے گناہوں کروڑوں عربوں کھربوں گناہوں بندے نے گناہ کر کر کے زمین و آسمان کو بھر ڈالا ہے اللہ پاک کی رحمت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا وہ نہ نقصان پہنچ سکتا ہے وہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اند اللہ یغفر الظنوب جمیع یہاں پہ یہ فرمایا اور اس کے بعد فرمایا کہ انہو ہوا الغفور الرحیم یعنی ہر طرح کے گناہ کو معاف فرمانے والا ہے غفار اور غفور کے درمیان فر کی علماء نے یہ بیان کیا کہ غفار وہ ہوتا ہے کہ گناہ کتنی ہی کسرت سے بندے نے کیا ہوں کروڑوں عربوں گناہ کیے ہوں نادیم ہو کر سچی توبہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں تو اللہ پاک اس کے سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے غفار کا معنی ہوتا ہے کہ تعداد میں جتنے گناہیں اللہ نے سب کو معاف فرما دیا فرمانے والا ہے اور غفور کا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ کے صحیح گناہ کرنے والا ہو شرک و کفر اس نے کیا ہے توبہ کرے گا اللہ پاک اس کا شرک و کفر بھی معاف فرما دے گا نعوذ باللہ بڑے بڑے کبائر کے اندر مبتلا ہے توبہ کے تقاضے پورے کرے گا اللہ پاک اس کے اس گناہ کو بھی دنیا کے اندر معاف فرما دے گا توبہ اصل چیز ہے وَعَنِبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ اپنے رب کی طرف رجوع کرلو تو اللہ پاک سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے تو اس آیت میں اللہ پاک نے غفار و غفور دونوں کا تذکرہ کیا ہے اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورِ یہ تو اللہ پاک نے واضح طور پر فرمایا لیکن جب یہ فرمایا اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُنُوبَ جَمِعًا تو اس کا مطلب ہوا کہ وہ غفار ہے تم کتنی ہی گناہ کرلو اگر تم اس کی رحمت کی طرف آگے تو وہ سارے کے سارے گناہ تمہارے معاف فرما دیتا ہے مانوی طور پر غفار بھی آگیا غفار کا معنی بھی اس کے اندر موجود ہے دنیا کے اندر بندہ اگر کفر و شرک سے بھی توبہ کرے گا تو اللہ پاک اس کے اس کفر و شرک کو بھی معاف فرما دے گا ہاں آخرت کے اندر اللہ پاک کفر و شرک کو معاف نہیں فرمائے گا کیونکہ اس نے واضح طور پر اعلان کر دیا کہ اللہ پاک اس بات کو نہیں معاف کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا گیا ہو یعنی کفر کیا گیا شرک کیا گیا اس کو معاف نہیں کرے گا اس کے علاوہ جس کو چاہے گا اس سے کم والے گناہ کو جس کو چاہے گا معاف فرما دے گا اب دنیا میں تو ہم نے اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا نہیں ہے قیامت کے حوالے سے ملازہ فرمائے ایک بہت ہی پیاری روایت امام ابو القاسم القشیری رحمت اللہ تعالی علی نے شرعہ اسماع الحسنہ کے اندر یہ بیان فرمائی کہ قیامت کا جب دین ہوگا تو اللہ پاک ایک شخص کے بارے میں حکم دے گا کہ اس کو جہنم میں لے جاؤ اس کے بارے میں بیان ہو گیا کہ یہ جہنم میں جائے گا فیصلہ ہو گیا کہ یہ جہنم میں لے جاؤ اس کو فرشنے لے کے چلیں گے جہنم کی طرف وہ جب تہائی راستہ تے کر لے گا تو وہ مڑ کے دیکھے گا پھر وہ آگے چلے گا جب آدھا راستہ تے کرے گا تو پھر مڑ کے دیکھے گا پھر جب وہ دو تہائی راستے کو تے کر لے گا تو پھر مڑ کے دیکھے گا اللہ پاک سب جانتا ہے وہ اس بندے کو بلائے گا کہ اس کو لے کر آؤ وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اللہ پاک اس سے ارشاد فرمائے گا کہ تو نے مڑ مڑ کے کیوں دیکھا تو وہ کہے گا کہ اللہ زوجل میں جب میں نے تہائی راستہ تے کیا وہاں تک میں پہنچا تو مجھے تیرا فرمان یاد آیا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُرْرْرَحْمَةِ کہ تیرا رب غفور ہے یعنی جو ہر طرح کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے وہ رحم فرمانے والا ہے تو میں نے مڑ کے پیچھے دیکھا کہ شاید تو میری مغفرت فرما دے پھر میں آگے چلا جب آدھے راستے پر پہنچا تو مجھے تیرا فرمان یاد آیا کہ تُو نے یہ ارشاد فرمایا کہ لا يغفر الظنوب الا اللہ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ شاید تُو میری مغفرت فرما دے پھر جب میں آگے چلا جب میں نے دو تہائی راستے کو تی کر لیا تو مجھے تیرا فرمان یاد آیا کہ لا تقنتو مر رحمت اللہ کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو تو میں تیری رحمت سے مایوس نہ ہوا میں نے مڑ کے دیکھا کہ شاید تُو میری مغفرت فرما دے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اس بندے کو جنت کے اندر لے قیامت کے دن بھی اللہ پاک کی رحمت سے مایوس ہی نہیں ہے ایک بہت خوبصورت حدیث مبارکہ کہ اللہ پاک کی جو خاص رحمت ہوگی وہ قیامت کے دن ہیں قیامت کے دن کے بارے میں ایک تو روایت یہ بیان کی اللہ پاک کی سو رحمتیں ہیں جس میں سے ایک اس نے دنیا کے اندر نازل کی ہے اب اس ایک رحمت کے بارے میں فرمایا کہ اسی رحمت کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے اوپر رحم کرتے ہیں وحشی جانور تک اپنی اولاد پر اس رحمت کی وجہ سے رحم کرتے ہیں یعنی اگر آپ غور کرتے چلے جائیں تو ایک رحم کا مادہ ہوتا ہے وحشی جانور کے اندر دریندے کے اندر ہوتا ہے ایک رحم کا مادہ ہوتا ہے بھائی بھینوں کے درمیان ایک رحم کا مادہ ہوتا ہے ایک رحم کرنا ہوتا ہے دوستوں کے درمیان ان سے بڑھ کر جو رحمت ہوتی ہے باپ کے ادھر ہوتی ہے باپ سے بڑھ کر ہوتی ہے رحمت ماں کے اندر ماں کی بھی اقسام ہوتی ہیں کہ ہر ماں اتنی زیادہ رحیم ہو شفقت کرنے والی ہو ضروری نہیں ہوتا افراد جو ہوتے ہیں ان کے درمیان رحمت جدہ جدہ ہوتی ہے ایک کچھ رحم کرتا ہے ایک اس سے بڑھ کر رحم کرتا ہے بعض لوگ فلاحی کام کرتے ہیں انسانیت کے کام کرتے ہیں یا تبلیغ کے کام کرتے ہیں تو ان کی رحمت کو دیکھ کے ہم کہتے ہیں کہ یار کتنی مہبانی کرنے والا دل کتنا نرم میں اس کا وہ کس کا اثر ہے وہ اللہ پاک کی ایک رحمت کا اثر ہے اور فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ پاک کی نمتانوے رحمتیں ان کا ظہور ہوگا اور اس ایک رحمت کو بھی اس کے ساتھ ملا دیا جائے گا ان سو رحمتوں کے ذریعے اللہ پاک ان سو رحمتوں کے ساتھ بدوں کے اوپر رحم فرمائے گا سبحان اللہ قیامت کے دن امید کی بات دیکھیں کہ اللہ پاک کی رحمت کی امید کیسے ہوگی ایک حدیث پاک اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اتنی مغفرت فرمائے گا اتنی مغفرت فرمائے گا کہ شیطان کنفرم جہنمی واضح طور پر قرآن پاک میں یہ بیان کر دیا کہ تو بھی اور لمن تب یعکا منہم جو تیری پیروی کرنے والے ہیں وہ سارے کے سارے جہنم کے اندر جائیں گے یعنی شیطان کا جہنمی ہونا یہ کنفرم بات ہے لیکن اللہ پاک قیامت اتنی رحمتیں فرمائے گا کہ شیطان بھی گردن اٹھائے گا کہ شاید مجھے بھی اس مغفرت میں سے حصہ مل رہا ہے اتنی اللہ پاک لوگوں کے اوپر رحمت فرما رہا ہوگا ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ پاک بندے کا حساب لے گا اور حساب ہو رہا ہوگا پردے میں مخلوق کے سامنے نہیں ہو رہا ہوگا اللہ پاک اس کا گناہ یاد دلائے گا کہ تو نے فلا دن یہ گناہ کیا تھا اس کا صغیرہ یا نہیں چھوٹا گناہ وہ کہے گا کہ ہاں یا اللہ میں نے کیا تھا پھر اللہ پاک ارشاد فرمائے گا کہ تُو نے فلا گناہ کیا تھا چھوٹا گناہ وہ کہے گا کہ ہاں میں نے کیا تھا یوں باری 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 اس کو اس کے صغیرہ گناہ اللہ پاک یاد دلائے گا وہ اقرار کرے گا کہ ہاں یا اللہ میں نے یہ گناہ کیا تھا وہ ڈر رہا ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو بڑے بڑے میں نے گناہ کیے تھے اللہ پاک اس کو ذکر نہ فرما دے اس کا تذکرہ نہ ہو جائے ان کبیرہ گناہوں کا در اور خوف ہوگا اس کو کہ یہ کیا ہو نہ جائے میرے ساتھ تو اللہ پاک اس سے ارشاد فرمائے گا کہ جا تیرے ہر جو گناہ ذکر کیا ہے اس کے بدلے تجھے ایک ایک نیکی دی گئی اس کے بدلے تجھے ایک ایک نیکی دی جا رہی ہے تو وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں جلدی سے ارز کرے گا یا اللہ وہ میں نے فنا فنا بڑا بڑا گناہ بھی کیا تھا یہ کبیرہ گناہ بھی میں کیا عطا فرمائے گا بعض لوگوں کا حساب ہوگا کیسے حساب ہوگا کہ وہ نام آمال اللہ کی بارگاہ میں پڑھتے چلے جائیں گے وہ ذکر کیا جا رہا ہوگا وہ بڑے بڑے گناہ کو پڑھتے ہوئے آرے ہوں گے نیچے پہنچیں گے نیچے پہنچتے جائیں گے اور اوپر سے ان کے گناہوں کو اللہ پاک معاف فرماتا جائیں گے تو اس قدر رحمت قیامت کے دن اللہ پاک فرمائے گا کہ قیامت کے دن بھی گناہگار اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں گے اور یہی کام دنیا کے اندر بھی ہے کہ کبھی بھی اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اس کی رحمت کے اوپر نظر ہو اور چاہے کتنے ہی گناہ ہو جائیں توبہ کے تقاضے آپ پورے کریں شرمیندہ ہو نادم ہو اللہ پاک سے توبہ کریں اللہ پاک سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرماتا جائیں سبحان اللہ میرے چھرموں قسور پڑھو نہ جا جا میرے چھرموں قسور پڑھو نہ جا اپنی رحمت نے کرنا سر یا رب اپنی رحمت نے کرنا سر یا رب لاج رکھ لے گناہ گناہ گاروں کی لاج رکھ لے گناہ گاروں کی نام رہان ہے تیرا یا رب نام رہان ہے تیرا یا رب جے میں دے کام نام رہان ہے تیرا یا رب میرے چھرموں قسور پڑھو نہ جا جا مولا میرے چھرموں قسور پڑھو نہ جا جا اپنی رحمت کرنا سر یا رب آپ رحمت بہت بڑی ہے قیامت کے دن اس کی سب سے زیادہ رحمت کا ظہور ہوگا اظہار ہوگا سبحان اللہ حضرت امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے بدور سافرہ میں بڑی خوبصورت ایک روایت نقل کی ہے جس کا خلاصہ ہے جس کا جز ہے ٹکڑا ہے کہ جو بندہ قیامت کے دن سب سے آخر میں جنت میں جائے گا اور وہ دوزخ میں ہوگا اور اس کا چہرہ دوزخ کی طرف ہوگا اللہ پاک سے عرض کرے گا مالک میرے چہرے کو جہنم کی آگ نے جلا دیا اور اس کی بدبو نے مجھے ہلاک کر دیا ہے تو میرے مالک مجھے اس سے دور کر دے میرا چہرہ سیدھا کر دے اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ دیکھ میں تیرے ساتھ یہ کرم کروں گا پھر اس کے بعد کوئی سوال تو نہیں کرے گا وہ کہے گا تیری عزت کی قسم پھر کوئی سوال نہیں کروں گا اللہ پاک اس کا چہرہ پھیر دے گا جہنم کی آگ سے کچھ دیر گزرے گی پھر وہ کہے گا مالک مجھے جنت کے قریب کر دینا اللہ پاک فرمائے گا تُو کیسا بندہ ہے اہد و پیمان کر کے پھر تُو سوال کر رہا ہے حالانکہ تُو نے کہا تا میں کچھ نہیں سوال کروں گا وہ کہے گا مالک تُو کرم فرما دینا وہ سوال کرتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ پاک اسے جنت کے قریب فرما دے گا اس وعدے پر کہ اب کوئی سوال نہیں کرنا پھر کچھ دیر خاموش رہے گا پھر کہے گا مالک مجھے جنت میں داخل کر دینا کہے گا مالک فرمائے گا کہ تُو کیسا بدنصیب آدمی ہے وعدہ خلاف آدمی ہے کہ تُو وعدہ کرتا ہے پھر دوبارہ پھر جاتا ہے وہ کہتا ہے مالک مجھے دنیا میں سب سے زیادہ بدنصیب نہ بنا اور مجھے جنت میں داخل فرما دے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت جوش میں آئے گی اور اسے جنت میں داخل فرما دے گا دوزق سے نکال کر اور آبِ حیات میں غسل فرما کر اسے جنت میں داخل کر کے پھر کیا فرمائے گا سب سے آخر میں جو جنت میں داخل ہو رہا ہے اس سے فرمائے گا کہ اب تُو تمنا کر کیا مانگتا ہے وہ اللہ تعالی سے مانگے گا حدیث پاک میں مانگے گا مانگے گا مانگے گا یہاں تک کہ اس کی تمنایں ختم ہو جائیں گی اللہ پاک فرمائے گا جو تُو نے تمنا کی سب تجھے دیا گیا اور اسی کے مثل دس گناہ زیادہ عطا کیا گیا یعنی جتنا مانگا اس سے ٹین ٹائمز زیادہ اس کو ملتا ہے اور یہ اللہ پاک کی رحمت ہے اس بندے کے لئے جو آخر میں جنت میں جائے گا وہ یوں تھا کہ اصل میں پہلے وہ جہنم میں ہوگا وہ عرض کرے گا جب اس کو کہ مجھے اس سے نکال تو نکال کے اس کو نکالا جائے گا جہنم سے کہ نکال دیا اب اس کا چہرہ ہوگا جہنم کی تو اس کا چہرہ جہنم کی گرمی کی وجہ سے جل رہا ہوگا تو وہ اللہ سے عرض کرے گا کہ یا اللہ مجھے میرے چہرے کو پھیڑ دے تو اللہ پاک ارشاد فرمائے گا کہ اس کے بعد تو کسی چیز کا سوال نہیں کرے گا حالانکہ وہ جانتا ہے کہ یہ سوال کرے گا اور میں ہی اس کو عطا کروں گا تو پھر وہ ایک درخت دیکھے گا جب اس کو پھیڑ دے گا تو وہ درخت دیکھے گا تو کہے گا یا اللہ مجھے اس کے قریب کر دے تو اللہ پاک ارشاد فرمائے گا تو کہتا کہ میں سوال نہیں کروں گا تو کہے گا یا اللہ تیری رحمت بہت بڑی ہے مجھے اس کے قریب کر دے وہ اس کے قریب ہوگا پھر ایک اور اس سے خوبصورت درخت دیکھے گا جگہ دیکھے گا تو کہے گا یا اللہ اس کے پاس کر دیں کچھ عرصہ ٹھیرے گا اس درد کے پاس پھر کہے گا اس کے قریب کر دیں پھر اس کے قریب کہہ جائے گا تو اب اس کو جنت نظر آئے گی اور جنت کے وہ محلات اور خوبصورتی دیکھے گا تو اللہ پاک کی بارگاہ میں ارز کرے گا کہ مجھے جنت کے قریب کر دیں تو اللہ پاک اس کو جنت کے قریب کر دے گا پھر اس کو وہ اللہ سے دوبارہ سوال کرے گا کہ یا اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے تو وہ جنت میں داخل ہوگا تو اللہ کی بارگاہ میں ارز کرے گا کہ یا اللہ یہ تو ساری کے ساری جنت تیرے نیک بندوں سے بریوی ہے یا میرے لئے کہاں جگہ ہے یعنی سب کو تو عطا ہوگی یا میرے لئے کیا ہے تو اللہ پاک اس سے ارشاد فرمائے گا کہ تمنا کر وہ تمنا کرے گا کرتا رہے گا کرتا رہے گا اللہ پاک فرمائے گا جو تُو نے تمنا کی وہ تو تیرے لئے ہے اور تیرے لئے دنیا یعنی مذاق کرنے سے مراد دہجا میس لائک کا نکل جائے گا اس کے مو سے کہ یا اللہ تُو رب العالمین ہے تم اس سے مذاق کر رہے تو اللہ پاک فرمائے گا کہ تیرے لئے یہ بھی ہے اور دنیا سے دس گنا موجود ہے یعنی جتنی دنیا ہے اس سے دس گنا تجھے مزید دیا جائے گا اللہ پاک اس کو عطا فرمائے گا جنہت سبحان اللہ ماشاءاللہ مفتی شفیق صاحب بھی تشریف لاشتے ہیں عابد مدنی بھائی بھی ہیں بڑی پیاری گفتگو ہو رہی ہے کالز کافی آگئی ہیں تو ہم کالز بھی کچھ شامل کر لیتے ہیں مجھے بتایا کہ ٹوپک کے حوالے سے بھی آٹھ نو کالز ریڈی ہیں تو ہم جو ہے وہ چند دو تین لے لیتے ہیں پھر مفتی شفیق صاحب سے بھی سنیں گے اور کچھ دیر میں ماشاءاللہ ہمارے نگران شورا مولانا عمران عطاری صاحب بھی ہمارے ساتھ منچ پر ہوں گے تو ہمارے ساتھ رہنا ہے ان کے لئے بھی آپ کالز کر سکتے ہیں ان سے بھی ہم سنیں گے کالز دیجئے گا نور سہر میں رحمتِ الائی جو موضوع لیا گیا ہے مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض تھی رحمتِ الائی پر شکرِ الائی بجال آنے کے لیے کیا طریقہ اپنایا جائے اور دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا رحمتِ الائی کا قیامت والے دن سوال ہوگا کہ اس کا شکر ادا کیا یا نہیں اور کام سا ایسا نداز ہے شکر کا رینمائی ارشاد فرماتے جی جی مفتی حسان دیکھیں ابھی میں نے کچھ دیر پہلے عرض کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا طریقہ کا رشاد فرمایا جس کا اصول و قائدہ یہ بنتا ہے کہ اللہ کی نعمتیں جتنی زیادہ ہوں اس کی رحمتیں انعیتیں جتنی زیادہ ہوں بندہ اتنا ہی عبادت کے اندر اضافہ کرتا چلا ہے اصل میں جو شکر ہے نا اللہ کی رحمتوں کا شکر بندہ ادا کری نہیں سکتا حضرت سیدنا داوود علیہ نبینا و علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ عزوجل تو جب مجھ پہ نعمت کرتا ہے تو میں جو اس کا شکر ادا کرتا ہوں اس شکر کو بھی تو تو نے میرے دل کے اندر پیدا کیا اس کی توفق تو تو نے مجھے دی ہے تو میں تیرا شکر کیسے ادا کروں گا تو اللہ پاک نے ارشاد فرمائے کہ جب تیرے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ جو شکر تو میرا کر رہا ہے وہ بھی میری طرف سے دیا ہوا ہے تو تو نے میرا شکر ادا کر دیا یہی شکر ہے یہ آل داوود کے بارے میں فرمایا کہ وہ شکر گزار تھے حالانکہ جو بندے ہیں ان میں سے شکر کرنے والے کم ہی ہوتے ہیں تو شکر کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے جو نعمت دی ہے اس نعمت کا جو تقاضہ ہے اسی مقام پہ اس نعمت کو استعمال کیا جائے یعنی آنکھ کی نعمت دی ہے تو اس کے شکر کا تقاضہ یہ ہے کہ آپ آنکھ سے وہ چیز دیکھیں جس کے دیکھنے کی اجازت اللہ پاک نے دی ہے آنکھ کو اس چیز کو دیکھنے سے بچائیں کہ جس کو دیکھنے کا نہ دیکھنے کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے اسی طرح آپ ہر ہر چیز کو لیتے چلے جائیں مال و دولت ہو حسن و جمال ہو جتنے بھی جسمانی آزاں ہیں ان تمام کو دیکھیں گے تو آپ کے سامنے نتیجہ یہی نعمت جو ایسا کرے گا انشاءاللہ اس پر اللہ کی رحمت بڑھ بھی جائے گی نعمت بھی بڑھ جائے گی اضافہ ہو جائے گا انشاءاللہ اگلی کور میرا نام امی امن ارطاریہ ہے میں باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہی ہوں میرا افتاد محترم شیخ الحدیث مفتی حسان ارطاری سے یہ عرض ہے کہ آپ ترکی تشریف لے گئے تھے وہاں کا کوئی یادگار واقعہ سنا دیں جزاک اللہ خیر اس کی پوری ریکارڈنگ ہو چکی ہے اور ایک پورا پروگرام آنے والا ہے انشاءاللہ مفتی صاحب بھی ہوں گے ہو سکتا ہے مفتی حسان صاحب بھی ہوں علی ازگر صاحب بھی ہوں گے اس کے اندر میری ریکارڈنگ بھی موجود ہیں ڈیٹیل میں آپ دیکھیں گے ابھی ہمارا وقت جو ہے وہ محدود ہے تو پھر اس پر کسی اور دن بات ہوگی عابد بھائی ویلکم کیا کہتے ہیں آپ رحمتِ الٰہی کے موضوع پر ماشاءاللہ بڑی کافی وافی گفتگو مہوو کے الحمدللہ میں نے سنی اللہ مجھے بھی برکتیں عطا فرمائے اور مدنین چنل کے ناظرین کو برکتیں عطا فرمائے جو حسان صاحب نے ماشاءاللہ گفتگو فرمائی آخرت کے حوالے سے دنیا کے حوالے سے ایک حدیث پاک ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ جب بندے کو لوگ قبر میں لٹا کر آ جاتے ہیں اور سارے لوگ جب چھوڑ کر اسے اکیلا واپس آ جاتے ہیں تو اللہ تبارک وطالعہ سب سے زیادہ اس وقت بندے کی طرف نظرِ رحمت فرماتا ہے جی تو بندہ سب سے زیادہ رحمت سب سے نظرِ رحمت یہ امید ہے کتنی بڑی امید ہے اللہ تبارک حالانکہ وہی سب سے خوف کا ایک منظر ہوگا انسان زندگی میں وہی سوچتا رہتا ہے اگر کبھی خوف آئے بھی تو کہ قبر میں جا کے وہ پہلی رات کا کیا ہوگا تو اب دیکھیں کہ بندے کو اللہ تبارک وطالعہ کتنا اس پر مہربان ہے کہ لوگ اس کو چھوڑ کے آ رہے ہیں اور اللہ تبارک وطالعہ اس پر نظرِ رحمت فرماتا ہے اللہ اللہ تو آج بھی لوگوں سے ہٹ کر بندہ اللہ تبارک وطالعہ کی طرف لو لگائے اللہ تبارک وطالعہ کو راضی کرے اس پاک پروردگار کو راضی کرے اس کو خوش کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ قبر بھی اس کی رحمت سے جگمگا اٹھے گی آخرت بھی جگمگا اٹھے گی اور اللہ تبارک وطالعہ کی یہ رحمت ہے اللہ نے ہمیں ہماری روح کو پیدا فرمایا ہمیں پیدا فرمایا ہم نے کوئی فضل میں دعا تو نہیں کی تھی کہ اللہ تم ہمیں پیدا فرما حضرت سینا بایدی بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک کتے کے آگے لا جباب ہو گیا کتے نے مجھ سے سوال کر دیا تو یہ بتا تجھے اللہ نے انسان بنایا مجھے کتہ بنایا تجھے کام کیا کیا تھا تجھے انسان بنایا نہیں اللہ کا فضل ہے اللہ نے ہمیں انسان بنایا اللہ کا فضل یہ اس کا کرم ہے اس کی عنایت ہے اللہ نے ہمیں پیدا کیا اس کا کرم زندگی یہ بھی نعمت زندگی رحمت موت بھی رحمت اگر موت نہ آئے بندے کو اس کی رحمت نہ ہو تو بندہ کیا کر سکتا ہے نعمت کے بیان میں بیان فرما یہ مرنا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے رحمت ہے اور یہ دیکھئے کہ جب بندہ نیک عمال کرتا ہے دنیا کے اندر خواہ وہ قرآن پاک ہو یہ رمضان کے روزے ہوں شب قدر میں عبادت ہو اور شب قدر کو تو الگ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اللہ تبارک وطلہ نے شب قدر یہ اپنی رحمت سے میری عمت کو عطا فرمائی رحمت کا بیانی آبی کسی عمت کو یہ عطا نہ کی گئی سبحان اللہ پہلے کسی عمت کو یہ اللہ تبارک وطلہ کی خاص رحمت بر رحمت ہے رمضان میں رحمتوں پر رحمت ہے رحمتوں پر رحمت ہے برس رہی ہیں دیکھو چاہیے اللہ تبارک وطلہ کی بارگاہ میں جھک جائے التجا کرے روئے گڑ گڑائے اس کو راضی کرے اس کو خوش کرے ایک رحمت کی نظر پڑے گی اور بڑے ہی پار ہوگی بڑے پار انشاءاللہ یہاں میں دو باتیں عرض کروں بس آخری یہ میری بات ہوگی پھر اس کے بعد اجازت چاہوں گا ایک تو جیسے ایک قبر کے حوالے سے بیان کیا نا کہ سب سے بڑی نعم رحمت اللہ کی اس وقت بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے جب اس کو لوگ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اس پر اور چلیں آگے حضرت سیدنا ارمیہ علیہ السلام یہ کچھ قبروں کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ ان میں عذاب ہو رہا ہے کیونکہ نبی تھے تو قبر کے اندر ملازہ فرما لیا ایک سال کے بعد وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ ان پر سے عذابِ قبر اٹھ گیا وہ نعمتوں کے اندر ہے تو اللہ کی بارگاہ میں ارز کی کہ یہ ایسا کیوں ہوا کہ ان کے پر تو عذاب ہو رہا تھا فرمایا کہ ان کی قبریں بکھر گئیں ٹوٹی پھوٹی ٹوٹی پھوٹی ہو گئیں اور ان کے جسم تھے وہ بکھر گئے تو ایسی قبروں کے اوپر ایسی حالت والوں کے اوپر میں رحم کرتا یعنی جب بندہ ایسی حالت پر پہنچ جاتا ہے تو اللہ پاک اس پر مزید رحمت فرماتا ہے قرآن پاک میں اللہ پاک نے ایک مقام پر تو یہ ارشاد فرمائے کہ ربکم دعونی استجب لکم وقال ربکم دعونی استجب لکم تمہارا رب فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاوں کو قبول کروں گا لیکن ایک مقام پر یہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب مزتر ہے جو پریشان ہے جس کا دل گھبرات کے اندر ہے جس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے جس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے تو اس کی دعا کو قبول کون کرتا ہے جب وہ دعا مانگتا ہے اور اس سے برائیوں کو دور کون کرتا ہے پھر آگے فرمایا اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا خدا ہے وہ ہوئی نہیں سکتا تم بہت ہی کم جو ہے وہ غور و فکر کرتے ہو ذکر کرتے ہو ایک حدیث مبارکہ جو اسی حوالے سے جو عبد بیعی نے بیان کی ہے کہ بندے کی جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو اللہ پاک اس پر مزید رحمت فرماتا ہے مسند بزار کی حدیث پاک ہے ارشاد فرمایا اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ قَلْبًا حَزِينًا اَوْ قَلْبْ حَزِينٍ یعنی اللہ پاک غم زدہ دل کو پسند فرماتا ہے بندہ جب ٹوٹ جاتا ہے ہر ایک سے اور اس کے دل کے اندر کسی کی امید نہیں رہتی اب اللہ پاک کی رحمت کی طرف جب وہ متوجہ ہوتا ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں آتا ہے تو ایسا غم زدہ دل یہ اللہ پاک کو پسند دے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ ٹوٹے دل پسند ہے یوں تو سبونی کا ہے پر دل کی اگر پوچھو یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائیں خاص ان کی کمائیں ٹوٹ کر جب بندہ جاتا ہے نا اب یہ دیکھیں کہ جب بندہ دعا مانگتا ہے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں جب وہ یہ الفاظ کہتا ہے حدیث پاک ہے کہ یا وہ یوں ارز کرتا ہے اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے حدیث پاک کے اندر ہے کہ ایک فرشتہ اس نام کے اوپر مقرر ہے وہ ندا دیتا ہے کہ اے بندے رحمان کی رحمت تیری طرف متوجہ ہے مانگ کیا مانگتا ہے مانگتا ہے جب بندہ اس توجہ کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتا ہے ایک حدیث مبارکہ ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے گناہ کرنے کے بعد وہ توبہ کرتا ہے تو ایک حدیث پاک کے اندر تو یہ ہے کہ اللہ پاک اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے اور فرشتوں سے یہ ارشاد فرماتا ہے کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جو پکڑ بھی کرتا ہے اور جو رحم بھی فرماتا ہے جو معاف بھی کرتا ہے تو میں نے اپنے بندے کو معاف کیا ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ فرشتے اس کی توبہ کو لے کر اس کے نیک عمل یا جو بھی اس نے کیا ہوتا ہے اس کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے دوسری رفعہ یہ معاملہ ہوتا ہے وہ پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے گناہ کر بیٹھا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اللہ پاک یہی ارشاد فرماتا ہے کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جو پکڑ بھی کرتا ہے اور جو معاف بھی فرماتا ہے میں نے اپنے بندے کو معاف کیا اور ایک روایت میں ہے کہ فرشتے وہ لے کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تیسری دفعہ یہی کام کرتا ہے اللہ تبارک وطالعہ سے پھر توبہ کرتا ہے اللہ پاک وہی بات رشاد فرماتا ہے ایک روایت کے اندر ہے کہ فرشتے اس کے اس عمل کو اس توبہ کو روک لیتے ہیں اب اللہ پاک تو سب جانتا ہے تو اللہ پاک ان سے رشاد فرماتا ہے کہ میرے بندے کی اس توبہ کو تم نے روکا کیوں ہے وہ جانتا ہے کہ کوئی اس کا رب ہے جو اس کی پکڑ کرنے والا ہے اور اس کو معاف بھی فرمانے والا ہے میں نے اپنے بندے کو معاف کیا لا عبالی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے لا عبالی کے معنی علماء نے بہت سارے بیان کیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ گناہ کر کے جب سچی توبہ کرنے کے لئے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اللہ پاک اس کو معاف فرما دے گا اور اس کا ایک معنی یہ بیان کیا گیا کہ بندے کو بھی پرواہ کرنی چاہیے کہ اللہ کی رحمت کا معنی یہ ہے کہ وہ اس کی رحمت کی وجہ سے اب اس کی نافرمانی کو چھوئے سبحان اللہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے آپ کا مفتی صاحب کا پسند کا ایک کلام ہے آپ ماشاءاللہ رمائش بھی فرماتے ہیں ماشاءاللہ نگران شورہ مولانا عمران عطاری صاحب بھی آ چکے ہیں محمود بھائی سے چند اشار آپ تشریف رکھیں گے تو آپ کو بھی انشاءاللہ مزا آئے گا سنتے ہیں آپ کی کالز بھی لیں گے مفتی شفیق صاحب بھی ہیں انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے محمود بھائی چند اشار شامل کر لیں جازندگی مدینے سے جھوکے ہوا کے لئے حالات آپ کے سامنے اللہ پاک سب پر رحم فرمائے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد حالات آپ کے لئے شاید حضور ہم سے خفا ہے شاید حضور ہم سے خفا ہے منع کلا جازندگی مدینے سے جھوکے ہواں کلا شاید حضور ہم سے خفا ہے منع کلا شاید حضور ہم سے خفا ہے منع کلا کلا پانا کیسا مجھ نمو نا گارہ گدا تیرا ہی تکی ہے مہم دائے درگاہ لے خبر شاید حضور مر سے خفا ہے منام کلا شاید حضور مر سے خفا ہے منام کلا شاید حضور مر سے خفا ہے منام کلا کچھ غم بھی اپنا چہرائے ماتن سمار لے کچھ غم بھی اپنا چہرائے ماتن سمار لے بکر سے کچھ آئی نے عشق و وفا کلا بکر سے کچھ آئی نے عشق و وفا کلا شاید حضور مر سے خفا ہے منام کلا دنیا بہت ہی تک مسلمہ پہ ہو گئی دنیا بہت ہی تک مسلمہ پہ ہو گئی پاروک کے زمانے کے ناکش اٹھا کلا پاروک کے زمانے کے ناکش اٹھا کلا شاید حضور مر سے خفا ہے منام کلا مرحوم کر دیا ہمیں جس سے نگاہ نے مرحوم کر دیا ہمیں جس سے نگاہ نے مرحوم کر دیا ہمیں مرحوم کر دیا ہمیں مرحوم کر دیا ہمیں جس سے نگاہ نے مرحوم کر دیا ہمیں جس سے نگاہ نے مرحوم کر دیا ہمیں جس سے نگاہ نے مرحوم کر دیا ہمیں جس سے نگاہ لگا اے گناہ دربا سائے انیسیے خیرات چاکنا دربا سائے انیسیے خیرات چاکنا شاید حضور سے خفا ہے منہ کنا سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ پاک ہم سب پر رحم فرمائے آج ہو سکتا ہے شب قدر ہو اللہ پاک کی رحمتوں کی برسنے کی رات ہے اور ہو سکتا ہے رمضان المبارک کی آخری رات بھی ہو رمضان پورے کا پورا رحمت برکت مغفرت اور نجات ہم نے کیا کیا اس کے لئے ہمیں سوچتے رہنا چاہیے غور اور فکر کرنی چاہیے نگران شورا رحمت الہی آج موضوع ہے کس طرح سے ہم آخری اب جو رمضان کے وقت ہیں لمحات ہیں ان کو امید کے ساتھ آگے کی سٹریٹیجی کو بنانے کے ساتھ اور اللہ کی رحمت کے ساتھ کچھ اپنی پلاننگ بھی یقیناً اللہ پاک کی رحمت بہت بڑی ہے لیکن بندے کو بھی اپنی سی کوشش کرنے کا حکم ہے وہ بھی کوشش کرتا رہے اپنے آمال میں اچھائی لاتا رہے کیا فرمائیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السلام مرسلین ماشاءاللہ تقریباً دو سوادوں سے آپ کا پوراہم تو جاری ہے اور مجھے پتا نہیں ہے کہ کون کون سی باتیں یہاں ڈسکس ہو چکی ہیں بیان ہو چکی ہیں ایک موضوع ذہن میں ہے کہ رحمت سے مایوس کرنے کا انجام اس پر کا ڈسکس ہوئی ہو نہیں ہوئی مایوس کرنا مایوس بھی کرتے ہیں بلی اسرائل کے ایک شخص کا واقعہ یہاں میں ڈسکس کروں گا جو بڑا عابیت تھا زاہیت تھا عبادت کیا کرتا تھا مگر اپنے وعظ و نصیت و بیان میں اللہ کی رحمت سے مایوسی کی طرف لے جاتا تھا اچھا تو وہ مر گیا خواب میں دیکھ کر کسی نے دیکھا اس کا حال تو رب کی بارگاہ میں حاضر ہے اور اس نے رب سے عرض کی یا اللہ میرے لئے تیری بارگاہ میں کیا ہے تو ارشاد و آگ استغفر استغفر اس نے عرض کی مولا میری ریاضت میری عبادت اس سے فرمائے گیا کہ تو دنیا میں میرے بندوں کو میری رحمت سے مایوس کرتا تھا اللہ میں آج تجھے جہنم کی آگ میں ڈالوں گا اس طرح کی یہ واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے اللہ کی رحمت سے جو لوگ مایوس کرتے ہیں ان کو ڈڑنا چاہیے ہرگی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بندہ بے باق ہو جائے اور اللہ کی رحمت کی باتیں کر کے گناہ کرے یہ تو بہت زیادہ نا اہلی نالائکی اور بدبختی ہے کہ بندہ سخی کی سخاوت کے لیے اسے رازی کر کے اسے سخاوت حاصل کرتا ہے بلکل تو رب کی جو رحمتیں ہیں اور پھر قرآن کریم کا واضح ارشاد ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسینین بے شک اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے تو لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے نہ اللہ کی رحمت سے مایوس کرنا چاہیے مایوس کرنے سے کیا مراد ہے یعنی بندہ اسی بات کرے کہ اگلے کو لگے کہ میری مغفرت ہوگی نہیں اگلے کو لگے کہ اللہ مجھے معاف کرے گا ہی نہیں اگلے کو لگے کہ میری بخشش ہوگی نہیں تو یہ دونوں صورتیں جو ہیں نا ان دونوں صورتوں پر علماء نے باتیں کی ہیں قلام کیا ہے رحمت کا ایسا غلبہ رحمت کا ایسا غلبہ کہ بندہ نیکی سے ہی دور ہو جائے اور خوف کا ایسا غلبہ کہ گناہ گار مایوس ہی ہو جائے کہ میرے تو بخشش ہونی نہیں ہے تو میں اب نیکی کر کے کیا کروں گا دونوں صورتیں پسندیدہ نہیں ہیں دونوں صورتوں سے رکا گیا ہے تو اگر خدا نہ خاصتہ گناہ ہو جائے تو رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو لا تقنطو میرحمت اللہ کی صدا کو ہمیشہ یاد رکھے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو اور اللہ کی رحمت پر ایسی امید ان اس طرح کا ذہن بنا لینا کہ اللہ غفور الرحیم میں مغفرت ہوئی جائے گی تو یہ ذہن بنانا بھی مناسب نہیں ہوتا بندہ اللہ سے ڈرتا رہے فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایک موتدیل ارشاد ہے افرات و تفریز سے بچتا ہوا مجھے نہیں پتا وہ یہاں ڈسکس ہوا نہیں ہوا کہ اگر یہ قیامت کے دن اعلانوں کے ایک شخص ہی جنت میں جائے گا تو میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ میں ہوں گا سبحان اللہ اور اگر یہ اعلانوں کے ایک ہی شخص جہنم میں جائے گا تو مجھے خوف ہے کہ وہ بھی میں ہوں گا تو یہ آپ نے بڑی امتہ اصل میں اگر ہمیں اس کو جنرل میں ارز کرو کہ یہ نفس ہوئے نا اس کو دونوں لگاموں سے چلانا پڑتا ہے ایک امید کی لگام ہے اور ایک خوف کی لگام ہے لگام کیا ہوتا ہے لگام یوں کوئی بھی نہ سمجھے نہیں لگام تو سمجھ میں آتی ہوگی یار بہت آسان سا بڑھے لگام رسی باندھنا مطلب یہ کہ دونوں کی طرف دو قسم کی رسیاں بندی ہوئے ہیں کہ اب اس کو دیکھنا ہے کہ مساکتوبہ امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ نے یہ بات اپنی ایک جگہ بیان فرمائیے کہ جوانی میں خود پر خوف غالب رکھے کیونکہ نفس سرکشی پر اتراتا ہے وہہ وہہ اور براپے میں خود پر رحمت غالب رکھے کہ نفس اداسی کی طرف وطب بندہ اداسی کی طرف چلا جاتا ہے سبحانہ یہ جو بہت تدیل گفتگو ہے نا امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ نے کہا انہیں تقریباً کم و بیش پورا باب رحمت اللہ کا پڑھائے اہی حال علوم میں مجھے اس پر بیان کرنا لیکن آخر میں آخر امام غزالی نے بھی اس طرح کی باتیں کی ہیں کہ اس وقت سے وہ باتیں ہوتی ہیں جسے ایک طبقہ پھر اس سے بے باق ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ واقع اللہ کا فر رحیم ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ معاف کرنے والا ہے یعنی شرک کے نیچے جو کچھ بھی اللہ جسے چاہے گا معاف کر دے گا اس کی مرضی ہے وہ رحمان ہے اور کوئی دوسرہ رحمان ہے بھی تو نہیں یعنی اس کی رحمت اتنی عالی ہے بھارگاہ رسالت میں ایک شاید حاضر ہو کر ارش کرتا ہے شاید آرہ بھی تھے ارش کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی دن ہمارا حساب کون لے گا بات بیان ہوئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی دن ہمارا حساب کون لے گا آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے اللہ وہ مسکرات دیئے ان کے چہرے پر مسکرات آ گئی ارشاد فرمائے کہ کیوں ہنسر رہے ہو تو کچھ اس طرح کہا کہ کریم جب غالب آتا ہے تو تقصیر ماف کر دیتا ہے یعنی کریم جب غالب آتا ہے تو قصور و غلطیاں ماف فرما دیتا ہے تو اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ درست کہہ رہا ہے اور یہ فقی ہے اس نے جو بات کی نا فقی ہے یعنی یہ واقعی ہے کسی نویت کو وہ سمجھ گئے سمجھدار ہے تو یہ یہ کیفت ہوتی ہے اللہ تعالی بڑا کریم ہے اللہ بخشتے کا اگر یقین ہے اس نے رمضان دیا کسی راتیں دیئیں لیکن بس میری درخواست یہی ہے اللہ مجھے بھی میرے لئے بھی دعا کرے اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے آمین یہ ضرور نہیں ہے کہ بات کرنے والا کوئی بہت نیک متقی پریزگار ہو اب ہم نے جو کتابوں میں پڑھا ہے بیٹھتے ہیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اب یہ دعا کیا کریں کہ ہم جو کہے رہے ہوتے ہیں اللہ ہمیں مطلب کہ کول و فیل کے تزاز سے بچائے آمین بعضوں کا شرم بھی آتی ہے لی ما تقبلون مالا تفعلون کا ارشاد بھی یاد آتا ہے وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں لیکن ظاہر ہے اب میٹھے آپ تک بات پہنچانی ہے اب میرے لئے بھی دعا کیجئے کہ اللہ بعمل بنائے نیک بنائے متقی بنائے پریزگار بنائے مگر رب کی رحمت ہے تو بہت بڑی ہے مطلب ماں اسے بڑھ کر اللہ رحمت کرنے والا ہے کرم فرمانے والا ہے اور بخشنے والا ہے وہی بخشنے والا ہے انہیں کہ بندہ جب گناہ کر کر اس سے معافی مانگتا ہے تو رب کی رحمت کیسی جوش میں آتی ہے کہ یہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو اس کے گناہ پر اس کی مغفرت فرمائے گا اور اللہ فرشتوں کو گھوا کر کے فرماتا ہے کہ میں نے اس کو بخش دیا اس کو معاف کر دیا تو اپنے گناہوں چب میں آپ کو ایک کمال کی بات بتا ہوں اشفاق بھائی بندہ ستر سال گناہ کرتا ہے ستر ستر سال گناہ کرتا ہے شیطان نے ستر سال اس پر محنت کی اور اس کو گناہ کر آئے صفیق صاحب سات سیکن کے سچی توبہ کرتا ہے اللہ اسے سارے گناہ بخش دیتا ہے کہنے کو سات سیکن ایک سچی توبہ لاتا ہے اللہ اس کے سارے گناہ بخش دیتا ہے اس پر شیطان پر کیا بیٹھتی ہوگی ساری ستر سال کے محنت اس کی برباد ہوگی مجھے وہ واقعہ یاد آگیا ہمارے ازر بھائی بیان کرتا ہے ازر بھائی اور ہمارے ابو البیان رکن شورا یا افریقہ کے کسی ملک میں تھے مختی صاحب وہاں پر ہسپتال گئے کسی اسلام بھائی کی یادت کے لیے باپسی ہونے لے کے تو ایک بورا شخص لیٹا ہوا تھا چلو اس کی بھی یادت کر لیتے ہیں جب اس کے پاس گئے تو پتا چلا وہ پادری ہے پریسٹ ہے اور اس کی عمر ہوگی کوئی ستر پچھتر سال کی ان کا بیان یہ ہے کہ ہم نے وہاں اس کو نیکی کی دعوت دی اسلام کی دعوت اسلام کی دعوت دین کی دعوت دی مفتی صاحب کلمہ پر کے مسلمان ہو گیا سبحان اللہ کلمہ پر کے مسلمان ہو گیا 45 منٹ کے بعد اس کا انتقال ہو گیا 45 منٹ کے بعد تقریباً اس کا انتقال ہو گیا کیا بات ہے آپ کیا حسن اظن رکھیں گے بتائیں آپ بس ظاہر اس سے شاید کوئی نماز نہیں پڑی ہوگی بس ظاہر شاید اس سے کوئی روزہ نہیں رکھا ہوگا ہے لیکن ایک وہ جو خوشخبری ہے کہ جو مسلمان ہوتا ہے ایمان لے آتا ہے اللہ اس کے صحابی کا سارے گناہ بخش دیتا ہے کیا نصیب تھا اللہ تعالیٰ سے اگر اچھا گمان کرے حسن اظن کی بات کرے تو یہ بنتی ہے کہ نہیں بنتی ہے یعنی یہ ہے اللہ کی رحمت بے شک بندہ برسو گناہ کرتا ہے اللہ اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے اور کیسے 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 گناہ بخش دی جاتے ہیں پھر یہی پر رب کی بینیازی کو بھی بندہ یاد رکھے کہ آدمی خوب عبادت اور یادتیں کرتا ہے اور کسی لمحے آ کر وہ قفر بکر مسلمان سے ہاتھ دو گیٹھتا ہے اللہ بے نیاز ہے اللہ وہ بے نیاز ہے وہ حدیث شریف بھی ہے نا اس طرح کی آدمی جنتیوں والے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جنت اور اس کے درمیان ایک بالشت کا رہ جاتا ہے اور یہی جہنمیوں والے بھی احمال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جہنم اور اس کے درمیان ایک بالشت کا فرق رہ جاتا ہے تقدیر اس پر غالب آتی ہے اور پھر جہنمی جو تھا یعنی جہنمیوں والے عمل کرنے والا وہ اچھے عمل شروع کر دیتا ہے اور اس پر تقدیر غالب آتی ہے اور یہ برے عمل یہاں تک کہ وہ جنت کی طرح چلا ہے یہ دوزق کی طرح چلا ہے اس میں بندے کے لئے کیا سبق ہے اس کو کیا کرنا چاہیے اس کے لئے نیک عمل کرنے والے کے لئے بھی سبق ہے اس چیز کا اور کہ اس کو بھی ہر وقت اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر سے وہ ڈرتے بھی رہنا چاہیے اور یہ بھی نہ سملے کہ میں بہت نیکو کار ہوں میں نے یہ سب کچھ کر لیا ہے بعض اوقات شیطان آدمی کی نیکیاں تو اس کے سامنے سجا کے پیش کر دیتا ہے اس کو ہر ٹائم اس کی نیکیاں یاد دلاتا ہے فلاں 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 ابھی ہم رمضان شریف سے گزر رہے ہیں تو رمضان شریف میں عموماً ایک نیکیوں والے احمال کا غلبہ ہوتا ہے تو سب چیزیں اس کے سامنے ہوتی ہیں رمضان کی بعد کی جب زندگی آتی تو یہی کیفیات اس کے سامنے ہے کہ بہت کچھ کیا ہے اس پہ اتنا عجر تھا اس پہ اتنا عجر اس پہ اتنا عجر ہے بے شک ہے لیکن ہوتا بعض اوقات پھر کیا ہے کہ شیطان انہی سے ہی ان کی نیکیاں دکھا کے مزین کر کے سامنے کرتا اور ورگلا کر ان کو کسی گناہ کی طرف ڈالتا ہے وہ جو حدیث پاک ہے کہ تہامہ پہاڑ جتنیاں نیکیاں لوگ لے کے آئیں گے موجود جب اللہ رب العالمین ان کے بارے میں فیصلہ فرمائے گا اور نرازگی کا اظہار کرے گا تو وہاں کیا فرمایا جائے گا کہا جائے گا کہ یہ وہ ہیں کہ جب لوگوں میں تھے تو ٹھیک تھے اچھے تھے نیک بھی تھے اور ڈرتے بھی تھے لیکن ان کی تنہائی گناہ سے پاک نہیں تھے کیوں اس چیز پہ تو نیک وکار کے لیے بھی بہت سے رحمتِ الٰہی سمیٹنے کا اور حصول کا جو ایک ذریعہ بے شک گناہگار کو بھی مایوسی تو کسی طرح ہی نہیں ہونی چاہیے جو حجصہ نے شروع سے بات کی مایوسی بلکل نہیں ہونی چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ خوف یہی ہمارے بزرگوں کا سلاف کا یہ طریقہ رہا ہے بشیر و نظیر مفتی صاحب جی بلکل دونوں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بھی ہیں نظیر بھی ہیں خوشخبری سنانے والے بھی ہیں اور درانے والے بھی ہیں انہیں خوشخبری سنانے کے لئے فرمائے گیا اور انہیں میرے بندوں کو ڈراؤ انہوں نے ڈرائیا بھی ہے ہمیں دونوں طرف لے کر چلنا ہے اللہ کی یہ بہت بڑی ہم سب پر رحمت ہے اس نے ہمیں محبوب کریم کی عمت نے پیدا کیا وہ علماء کی اس پر جو سب سے زیادہ امید افضاء آیت پر جب کلام ہوتا ہے تو بعضوں نے کہا لا تقنات برحمت اللہ بڑی امید افضاء ہے اور بعضوں نے کہا یہ سب سے زیادہ امید افضاء پر یہ کلام ہے کہ اللہ تعالی نے حبیب کریم سے فرمایا کہ ہم انکریم تمہیں اتنا عطا کریں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے ایسی ہے اور اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کے حضور یہ عرض کرنا کہ مولا بات میری رضا کی ہے اس وقت راضی نہ ہوں گا جب سارے غلاموں کو جنت میں نہ لے جاؤں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب کو جنت پہ لے جائیں گے بس ایمان اللہ سلامت رکھے ہمارا ہم ایمان سلامت لے کے جائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ رحیم کریم آقا ہیں اور اللہ کی رحمت یہ ہے یہ وہ اتنے رحیم و کریم آقا ہیں کہ رب کی تم پر رحمت ہوئی جو تم ان کے لئے نرم دل ہوئے ہے نا قرآن کریم میں فابیمہ رحمتیں تو اللہ کی رحمت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رحم و کریم ہیں کہ انبیاء کرام اپنے نور کے ممبروں پر جلوہ فرما ہوں گے مگر میرے مصطفیٰ قریب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جلوہ فرما نہیں ہوں گے فرمائیں گے کہ ایسا نہ ہو کہ میرا کوئی امتی جہنم کی آگ میں جل جائے ماباب جنت میں ہوں گے اور ان کی اولاد ان کو ستانے کی وجہ سے جہنم میں جل رہی ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان اپنے امتیوں کو جہنم سے نکالنے کے لئے اللہ کے اذن سے تشریف لے جائیں گے اور یہ ارشاد ہوگا کہ جب تک ان کے ماباب راضی نہیں ہوں گے ان کو جہنم سے نہیں نکالا جائے گا میرے مصطفیٰ قریب صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے نا کہ گزرا کرے پسر پہ ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ شاہن کریم ہی دیکھئے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے والد جو عذاب میں مبتلا ہے اس کے والدین کے پاس تشریف لے جائیں گے اور والدین کو سفارش فرمائیں گے کہ ان کے تمہاری اولاد جہنم میں جل رہی ہے معاف کر دو وہ اتنے دکھے ہوئے ہوں گے کہ رب تعالیٰ وہ اتنے دکھے ہوئے ہوں گے کہ ورس کریں گے یا رسول اللہ انہوں نے بہت ستایا ہے ہم انہیں کیسے معاف کر دیں مگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کریمی پر کروڑا جہنے قربان یا رب کی میری میرے ماں باپ قربان آل کے آل قربان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان والدین کو لے جائیں گے ان کو دکھانے کے لئے دیکھ تو لو تمہارے بچوں کا حال کیا ہے دیکھ تو لو تمہارے بچوں کا حال کیا ہے میرے آقل آئیں گے ماں باپ کو اور ماں باپ جب دیکھیں گے اپنے بچوں کا عذاب میں حال تو پھر ان کی رحمت بھی جوش کھائے گی اور وہ اپنی اولاد کو ماف کر دیں گے اور پھر انہیں جانم سے نکالا جائے گا یہ کرم کس کا ہے یہ کرم مصطفیٰ کریم کا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم کی امت میں پیدا کیا ہے اللہ واللہ 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 یہ اس کی اتنی بڑی ہم پر رحمت ہے اتنی بڑی ہم پر رحمت ہے کہ اس رحمت کا شکر تو ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا اتنی ہم پر کرم نواز ہے لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ ہمیں جانم کی آگ میں نہیں جلیں گے آج اب اکلوتے کو چھوڑے عالی حضرت نے کتنی پیاری بات عرض کی یہ بارگاہ رسالت میں ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شاہا رحمت ہے نا رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شاہا نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر یا رسول اللہ میں آپ کا غلام میں جانم کی قید کھانے میں میں کیسے رہوں گا آقا صلی اللہ علیہ وسلم رب کی رحمت شامل احل رہی انشاءاللہ بلکہ ہم تو آج کی رہا دعا کرتے ہیں جہنم کی آگ نہیں جہنم شکریہ شکریہ شئر کے ویدوں موسیقا 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 ساب کے ساتھے کے لئے ہمیں بھی آہو مجھے مجھے ساب کے ساتھے سابانی مولی 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 مجھرم 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 سابانی مولی 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 ایسا تار امام پہنچے خوف اعظام ایسا خدا کی کلے سب سے قیامت کی براغی وہ کو ملے جو تیرے دامن 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 مطافہ نے مصطافہ ہے مجھے مچن رہے گئے تار امام پہنچے خوف اعظام ایسا دار امام پہنچے خوف اعظام ایسا ناظرین دار الامان سمجھے آپ امام کی جگہ امام کا گھر جو امام نہیں امام ہے تو ہم مصطفی کریم کا جو دامن ہے نا یہ امام ہی امام ہے جو جس کو آپ نے دامن میں لے لیا وہ امام میں آ گیا تو یہ مفتی صاحب کتنی پیاری بات رشاعت فرور ہے کہ ہم مطافہ کریم کے دامن میں پہنچ گئے تو وہ دار الامان میں پہنچ گیا دار الامان میں جب پہنچ گئے تو خوف اعظام کیسا مصطفی کریں جسے دامن میں لے لے آئے آئے وہ بچ گیا دامن میں لے 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 ل مرکت کی پہلی شب ہے بولا کی دیدی شب مرکت کی پہلی شب ہے بولا کی دیدی شب اس شب پہ عیدی کور پہ 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 پایا ہی نے نکی رو پڑ پایا ہی نے نکی رو ہو لے دوہتا ہوتا تو کل ہو لے دوہتا ہوتا تو کل اس دنسی کی صاحب کر سا ہو لے دوہتا ہوتا تو کل اس دنسی کی صاحب کر سا لکھتے کو باکشی آکشی آکشی آکھتے گولائی کے سزا میں سالک کو باکشی آکھتے گولائی کے سزا میں وہ کس حساب میں ہے وہ کس حساب میں ہے کس حساب میں ہے کس حساب میں ہے کس حساب میں ہے موسیقا موسیقا رضاِ خستہ جوشے بہرِ اسیاں سے نہ گھبرانا کبھی تو ہاتھ آ جائے گا دامن ان کی رحمت کا انشاءاللہ وہ کن سا شعر ہے وہ کھولا ہے در جنت کہے نا یار گناہ مغفور دل روشن خنک آنکھیں جگر ٹھنڈا گناہ گاروں چلو مولا نے در کھولا ہے جنت گناہ مغفور دل روشن خنک آنکھیں جگر ٹھنڈا گناہ مغفور دل روشن خنک آنکھیں جگر ٹھنڈا خنک آنکھیں جگر ٹھنڈا m sold آنکھیں جگر ٹھنڈا نا لے دیت پھولا ہے جنت ادہا کرو م سور کن م ادہا مظنے سکنینز انجیریں والا شعر ہے اس کا پہلاότε simplہ کچھ اور ہے دونوں میں اس طرح لگے لگے ہیں وہ محمد مظہرے کا شاید ابتداء یاد نہیں آرہی وہ بہت 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 پیارا کلام ہے ہم یہ کلام الحمدللہ دوہزار پانچ میں آج یہ شاید کے ساتھ تھے ہم ان کے سفر پر وہاں یہ شاید یہ پڑھا کرتے تھے یہی کلام سنا کرتے تھے اور گناہ گارو چلو مولا ندر خولا ہے جنت کا صفے ماتم اٹھے صفے ماتم اٹھے خالی ہو زندہ ٹوٹی زنجیریں گناہ گارو چلو مولا ندر خولا ہے جنت کا صفے ماتم اٹھے خالی ہو زندہ ٹوٹی زنجیریں صفے ماتم اٹھے خالی ہو زندہ سانتے سے چینے گناہ گارو چلو 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 لالا بھولا بھولا رو چلو چلو لالا ندر خولا ماتم اٹھے سانتہ لانا پڑھا ہی سر سرہ مدر دور زلف الفانہ نے تسلسل سالے کو سو رہا کسی کی زلف الفانہ تسلسل سالے کو سو رہ گیا غسمہ میں قداتا کرکوں کی دانت کا پتا تازیبی ملک ترسیبی ہے پھر پھر میں دنے میں کو کی تاوت کا خدا دی بھر سے لائے خدا دی بھر سے لائے دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہم سب کو اس پہلی دعوت پہ جمع ہونا نصیب فرمائے جب جنتی کلے جی پچھلی کے کلے جی کے کنارے کیا اللہ تعالی دعوت فرمائے گا اللہ آپ کو اور ہم سب کو جو آشکان سابا آشکان علی بیعت آشکان علیہ ہے اللہ ہم سب کو بس ایک کٹا جمع ہو کر اس دعوت کو اس دعوت ہم سب کو نصیب ہو جائے دعوت نصیب ہو جائے بے حساب جنت ہے داخلہ مل جائے نزا کی تکلیف سے نجات مل جائے مرتبت کلیمہ زبان سادہ ہو جائے آقا کا جلوہ سامے ہو آقا کے جلوے میں روح نکل جائے اور ایمان پر رخصت ہو خیر سے قبر میں اتر جائیں ایمان سلامت لے کر اور سوالہ تو جوابات کا سسلہ بھی آسان ہو جائے اس کی رحمت ہے نہ ہی ہو بے حساب بخشت بے حساب بخشے جائیں آمین جنت کی کھرکی کھل جائے آمین قبر یوں دبا جیسے ماں بچھرے لال کو دبا قبر دبانا تو ہے یہ یہ تو تے ہے یوں دبا جیسے بچھرے لال کو دباتی ہے اور قیامت تک بس جنت کی نعمتیں ہوں جب قیامت کے دن قبر سے جب اٹھیں تو محبوب کے لوائد حمد تلے جگہ مل جائے اللہ کے عرش کے سائے میں ہم کوئی جگہ مل جائے اور بگیر حساب کے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی شفاعت کے صدقے میں ہم سب کو جنت کا داخلہ عطا کر دے آمین بے حساب ہم جنت میں چلے جائیں اور جنت تو فتوز واقع کا پڑوس مل جائے یقین مانے پار لگ گئے یہی کامیابی ہے یہی کامیابی ہے یہی کامیابی ہے اللہ آج کی رات کے صدقے میں جنت مل جائے بس جنت مل جائے اللہم انکا عفوغن کریم تحب العفا فعفو انی اللہم انکا عفوغن کریم تحب العفا فعفو انی اللہم انکا عفوغن کریم تحب العفا فعفو انی صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم ماشاءاللہ کال شامل کرتے ہیں مفتیان کرام سے ایک سوال ہے کہ رمضان شریع میں جو مسلمان وفات پان جاتے ہیں ان کے بارے میں بتائیں کیا آیا کہ وہ بخشے جائیں گے جائے جائے جنہوں نے روزے نہیں رکھے نمازیں نہیں پڑی یا اچھے کام نہیں کیے ان کے بارے میں بھی بتائیں نربانی اس کا جواب لیتے ہیں ایک کال اور دیتے ہیں نور سہر سلسلہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے میرا سوار نگران شورہ سے یہ ہے کہ رحمت الہی کا موضوع ہے آج کا رحمت الہی پر گناہگار بندہ جو ہے کس حد تک وہ یقین کرے مطلب کتنا وہ اس پر بروسہ کرے کہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں کہ وہ پچھلے گناہ کتنا کر رہا ہے رحمت پر ہی بروسہ ہوگا اور بندہ رب کی رحمت سے ہی جندت میں جائے گا نیک کامال ہم اس کی رحمت پانے کے لئے کر رہے ہیں اس کی نظر کرم پانے کے لئے اس کی رحمت پانے کے لئے ہم نیک عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں قبول بھی وہ اپنی رحمت سے ہی کرے گا انشاءالی ایک بادشاہ کے دربار میں سونے ہیرے جوائرات کے بڑے بڑے توفے حاضر کیے جا رہے ہو وہاں اگر بادشاہ کسی ناکس کے پتھر اور کنکر قبول کر لے تو یہ اس بادشاہ کی ہی کرم نوازی ہوگی نا تو جہاں اللہ کے اتنے نیک اور پیارے بندے وہ اولیاء فرشتے سجدے رکوع اور تسبیحات کر رہے ہیں وہاں اللہ کریم ہم جیسوں کے سجدے اور ہم جیسوں کا ذکر اور اسکار اور تسبیح کرنا قبول فرمائے اس کے رحمت ہی ہوگی اور کیا ہوگا تو اللہ قبول فرمائے لے اور بندہ مایوس نہ ہو کہ وہ گناہ کو بخشنے والا ہے اور اپنی نیکیوں تقویٰ پریزگاری کے ذریعے رب کو رازی کرنے کی کوشش کرتا رہے بس مفتی صاحب نگران شورا نے ایک بات کہی تھی اس کی وضاعت انہی کی موجودگی میں ہو جائے کہ اللہ تعالی شرک کے علاوہ سب گناہ معاف فرما دیتا ہے تو ایک سوال آئے کہ شرک بھی تو معاف ہو جاتا ہے تو ان کی مراد کیا تھی قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے بھی یہ اشارت فرمایا اللہ یہ معاف نہیں فرماتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا کہاں معاف نہیں فرماتا مطلب یہ ہے کہ جس آدمی کا خاتمہ شرک پر ہوا تو اب معافی کے کوئی صورت نہیں توبہ سب چیزیں دروازے بند ہیں اور باقی توبہ وہ نفیس ہے کہ جس کی وجہ سے کفر اور شرک بھی ختم ہو جاتا ہے زندگی میں توبہ کر لی جب تک موت کا فرشتہ نظر نہیں آیا توبہ کے اس کے پاس موقع واقعی تو سنایا کہ پینتالیس منٹ بعد وہ انتقال ہو گیا وہ دائی تھا بلکہ تو یہ یعنی توبہ ہو گئی جب توبہ ہوئی بلکہ اس کا میں تھوڑا سے پیچھے حضرت وحشی رضی اللہ عنہ جب نبی پاک علیہ السلام سے خط و کتابت کرنے لگے حالانکہ پچھلی سابقہ زندگی جو حالت کفر والی تھی وہ بہت ایسی تھی امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید بھی کرنے والے تھے اور بھی دیکھتے جب انہوں نے خط و کتابت کا سلسلہ کیا تو نبی پاک علیہ السلام نے پہلی یعنی انہوں نے یہی سوال کیا کہ میرے لئے کوئی امید کی کرن ہے میرے لئے ہے رحمت کی کوئی ایسی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو آیتیں مبارکہ پڑھ کر سنائی یا لکھ کر ان کی طرف بھیجی گئی تو وہی تھی انیسویں پارے میں وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَا اللَّهِ لَا آخَرَ کہ وہ جنہوں نے اللہ کے سوا کسی کو خدا نہیں بنایا وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللَّهِ لَا بِالْحَقْ وَلَا يَزْنُونَ قتلیں نہ حق نہ کیا ہو نہ بدکاری کیو تو ان کے لئے تو ان کی طرف سے جواب آیا کہ حلتِ کفر میں یہ سارے معاملت ہوئے پھر آیتیں مبارکہ یہ بڑی اِلَّا مَنْ تَعْبَا وَآمَنَا وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا مگر جو توبہ کرے نیک عمل کرے ایسوں کے تو اللہ گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرماتا ہے تو پھر ان کی طرف سے یہ ہے کہ اس میں تو توبہ ہیں ایمان کا ذکر ہے ساتھ شرط لگی ہے کہ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا کہ نیک عمل تو مجھے پتا ہی نہیں موقع ہی نہ ملا نیک عمل کا تو پھر میرا کیا ہوگا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی تو یہ آیت پھر بھیجی اللہ شرک معاف نہیں کرے گا اس سے توبہ کر لیں اس کے علاوہ جو چاہے رب معاف فرما دے گا تو ان کی طرح سے پھر جواب آیا کہ اس میں بھی تو یہ ہے کہ شرک معاف نہیں ہوگا جس کے لئے رب نے چاہا اس کے لئے معاف فرمائے گا تو مجھے تو رب کی مشیط کا نہیں پتا تو اس میں میرے لئے ابھی بھی اس سوال ایک باقی ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے سکوت فرمایا ہے اللہ نے فرما نازل فرما دیا قل یا عبادی الذین اصرفو علی انفسیم لا تقنطو من رحمت اللہ کہ اے میرے بندوں سے فرما دیں اے محبوبہ فرما دیں اے میرے بندوں جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے گناہ کیے ہیں تو وہ میں اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو مایوس نہ ہو تو کہا یہ جب وحشی کو آیت مبارکہ پڑھ کر سنائی گی یا ان کی طرف بھیجی گئی تو بغیر کسی قید کو ذکر کیے فوراں کہا کہ ہاں یہ یہ سیدھی اللہ کی رحمت کی بات ہے اور میں امان لاتا ہوں رسول اللہ سے تو یہ مؤمن ہو گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پر فرادی کوشش کرنا کے ساتھ ہے حالانکہ وہ جو کیفیت تھی لیکن میرے آقا کو کسی کا ایمان لانا ایمان لانا محبوب ترین حریص و نالیکم کتنا محبوب بہت شکریہ رحمت الہی کا تذکرہ خوبصورت انداز میں ہوا پھر کلام اور پھر مگران شورا کی جوش و جذبہ پھر رنگ بھر دیتا ہے مفتی صاحب اللہ پاک نے فرمایا یعنی اللہ پاک نے اپنی رحمت پر رییکٹ کیسے کرنا ہے اس کے لئے کیا انداز اختیار کیا جائے اس پر یہ آیت مبارکہ سے بھی ہمیں تربیت ملتی ہے اس آیت پر کیا فرمائیں گے کہ اللہ تعالی نے اپنی رحمت پر جو ہمیں حکم دیا ہے اس پر خوشی کرنے کا حکم دیا ہے کہ اللہ کی رحمت پر اور اللہ کے فضل پر وہ خوشی کی جائے اللہ کی رحمتیں مختلف انداز سے ہمیں نصیب بھی ہوئی ہیں اور اس میں بطور خاص اس آیت مبارکہ پر جب علماء بحث کرتے ہیں تو وہ رحمت سے مراد قرآن پاک بھی لیا جاتا ہے اس آیت مبارکہ سے رحمت سے مراد جناب رسالت محافظ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت مبارکہ ہے کہ اللہ نے بھی ان کو رحمت اللہ العالمین بنا کر دنیا میں بھیجا جو کہ ہمارے لئے امتیوں کے لئے یہ حریص ہیں اور امتیوں کا مشکت میں پڑھنا وہ ان پر گران گزرتا ہے اور یہ بھی اللہ کی وہ رحمت ہیں اور ان کو رب نے اپنا تعریف فرمایا قرآن میں الحمدللہ رب العالمین اور محبوب کا کیا ہے وَمَا عَرْسَلْنَاكَ اللہ رب العالمین ہے یہ رحمت اللہ العالمین ہے سبحان اللہ تو عالمین کے اندر لوگوں کے اندر ان کو ایسا تمام عالمین کے لئے رحمت بنایا گیا حضور کی رحمت تو اور آپ کی ذات وہ رحمت بن کر کہ قرآن پاک میں یہ بھی ارشاد فرما دیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَ وَانْتَ فِيهِمْ اے محبوب آپ ان میں ان کے علاقے میں ان کے شہر میں یعنی مکہ میں اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے انہیں عذاب میں مبتلاق اللہ کی یہ نہیں یعنی یہ حصہ رب کی یہ رحمت ہی ہے حضور کا صدقہ کہ یہ ان کو ہی ملا کہ یکبارگی کوئی ایسا عذاب نہیں آیا اللہ کے پشلی ہم کتابوں میں یا قرآن پاک کے اندر جو پشلی امتوں کے احوال پڑھتے ہیں جنہوں نے انبیاء کی نافرمانی کی بات نہیں مانی یا ستایا یا کوئی اس طرح کے معاملات تو ان پر عذاب بھی آئے اور یکبارگی ایسے عذاب آئے کہ تباہ ہوگی پوری پوری قوم میں بسنیاں تباہ ہوئیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ یہ ملا ہے تو نبی پاک علیہ السلام سے یہی امیدیں اور نبی پاک علیہ السلام کی رحمت آپ کی شفاعت اس پر اس طرح تو گو دو یہ آدمی کو ماشاءاللہ اللہ علیہ السلام سلاح پہ رحمت ہے اور مفتی صاحب لکھتے ہیں مفتی اہم کا نیمی رحمت اللہ علیہ کہ آقے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم جس پر نظر رحمت فرماتے ہیں وہ ہی نیکیاں کرتا ہے اچھا نیکیاں کرتا ہے نیکی کی راہ پر چلتا ہے توبہ کرتا ہے یہ رحمت اللہ علیہ السلام کی نظر شفکت ہے رحمت کرم ہے کہ وہ نیکیوں کا راستہ چل رہا ہے اگر حضور کی نظر رحمت ہٹ گئی تو وہ گناہوں کی طرف چل پڑتا ہے اس لئے ہمیں نبی پاک رحمت اللہ علیہ وسلم سے رحمت کی بھیق مانگنی شاہیے حضور نظر کرم فرمائے تاکہ میں نیکیوں کی طرف لگا رہا ہوں ماشاءاللہ سبحان اللہ ناظرین نے کہا جسے پاک ہے شفاق بھائی جی جی ارشاد فرمایا گیا کہ قیامت کے دن ایک بندہ لائے جائے گا جو کہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر پانچ سو سال عبادت کرتا رہا ایسے شخص کو لائے جائے گا تو اللہ ارشاد فرمائے گا اس کی عبادتیں یہ سب دیکھ کے فرمائے گا میرے بندے کو میری رحمت کے ساتھ میری رحمت کی وجہ سے جنت میں داخل کر اللہ تو وہ آدمی کہے گا میری عبادت میں نے تو پانچ سو سال عبادت کے اندر گزار دی ہے اللہ پھر یہ ارشاد فرمائے گا میرے بندے کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو وہ پھر جب یہ کہے گا تو پھر اسے فرمایا جائے گا فرشتوں کو کہ اسے واپسی لے کر آئے اسے لے آؤ اور کہا جائے گا کہ تیرے عبادت اور پھر اللہ اپنی نعمتیں یاد کرائے گا میری نعمتیں پہاڑ کی چوٹی میں یہ شخص عبادت کر رہا تھا تو رب وہاں بھی اسے رزق عطا فرما رہا تھا پہاڑوں کے درمیان سے اسے پانی عطا فرما رہا تھا ایسی ایسی نعمتیں اور پھر انسانی آزا اور یہ سب چیزوں کی ارشاد فرمایا گیا ایک نعمت ایک پلڑے میں رکھ دو اور پانچ سال کی عبادت ایک طرف رکھ دو پانچ یا پانچ سو پانچ سو سال ایک طرف اب وہ فرمایا کہ وہ ایک نعمت جسے روایت میں آنکھ فرمایا گیا یہی صرف رکھ دی گئی باقی اور کچھ بھی نہیں کہا کہ بس یہ دونوں چیزیں وہ اس کا بھی پورا بدلہ نہ ہو سکے گویا کہ ایک نعمت وہاں کی باری اس پر ہے تو پھر اسے ارشاد فرمایا جائے گا کہ باقی نعمتیں تو اس پر زائد اس کا تو کوئی شکر بھی نہیں اور اس کے بدلے میں اور کیا چیزیں پانچ سو سال کے عبادت ایک طرف لیکن یہ ایک نعمت کا جہاں جواب نہیں فرمایا جائے گا اب اسے جہنم ملے جاؤ اب اسے جہنم ملے استغفر اب اس آدمی کو جب جہنم کی طرف لے کے جائے جائے گا تو وہ پھر ٹک ٹکی باندھ کے رب کی رحمت کی طرف دیکھے گا مولا اپنی رحمت سے جنت میں ہی بھی دے اپنی رحمت فرما مجھے جنت میں ہی داخل فرما دے قربان جائیں رحمت بھی ہو اللہ کا خوف بھی ہو بعض قطعہ ماشاء اللہ بھی جو مول بنا آنسو آ رہے ہیں رو رہے ہیں یہ بھی ایک یہ اللہ کی عطا ہے قیامت کے دن اشارت فرمایا دو آنکھیں نہیں روئیں گی باقی ساری آنکھیں رو رہی ہوں گی ایک وہ آنکھ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کی طرف اٹھنے کی بجائے جھک جائے آج اس کو جھکا لے فرمایا قیامت کے دن وہ نہیں روئے اس کو اللہ امن سلامتی عطا فرمائے اور ایک وہ آنکھ اللہ کے خوف سے جس کی آنکھ میں سے مکہ کے سر کے برابر بھی آنسو نکلا ہو اتنا سا آنسو نکلا ہو تو فرمایا یہ بھی قیامت کے دن نہیں روئے گی بلکہ ایک شخص کے بارے میں صرف ایک بال اس کا گیلا ہوا مکہ کے سر تو ایک بال گیلا ہوا اور وہ اللہ کے حضور قیامت کے دن جب اس آدمی کے گناہ اس کے سامنے رکھے جائیں گے تو وہ کہے گا میں نہیں کیے تو اللہ فرمائے گا ہمارے پاس بڑے مضبوط گواہ ہیں اس گناہ پر کہ تم نے کیے پھر اس کی آنکھ بولے اس کے کان اس کے ہاتھ یہ سارے جرموں کا اقرار ہوگا تو اس کے لئے اکم ہوگا اسے جہنم میں ڈال دو تو آنکھ کا ایک بال اللہ کی بارگاہ میں کہے گا یا اللہ میں بھی کچھ بولوں کیا تُو نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ ایک بال بھی جس کا وہ گیلہ ہو تیرے خوف سے تو میں یہ بال گواہی دے گا کہ یہ میرے تیرے خوف سے یہ رویا تھا اور اس وقت اعلان ہوگا کہ یہ بندہ ایک بال کے گیلے ہونے کی وجہ سے جنت کے اندر چلا ساری گواہیاں ساری گواہیاں اپنی جنگہیں اور صرف اس بال کی منظور یہی تو رحمتِ الہی سبحان اللہ کیا بات کیوں نہ اپنے رب کی رحمت پر قربان جائیں اور اس پر تکیہ کریں شورا نے بڑا خوب کہا کہ سخی کی سخاوت کا ذکر سن کے اس کو رازی کر کے اس کی سخاوت سے حصہ لیا جاتا ہے نہ کہ دوسرا کوئی معاملہ کیا جاتا ہے اس کو ستایا جاتا ہے اور اللہ پاک کی رحمت بہت بڑی ہے اس کی نافرمانی سے بھی بچنا چاہیے بے شک اس کو کوئی ستا تو نہیں سکتا وہ بے نیاز ہے لیکن یہ سمجھانے کے لئے بلا تشبیح بلا تمثیل مثال دی گئی آئیے چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف تہذیب و اخلاق میں دیکھتے ہیں آج ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے ناظرین اکرام آج ہم بات کریں گے ہم رشتہ دیکھنے کے لئے جب جاتے ہیں یا جاتی ہیں تو اس وقت کیا بد اخلاقیاں اور بعض ایسے کام ہوتے ہیں دلازار بھی ہوتے ہیں اور دونوں طرف سے اس میں اخلاق اور مروت کا اظہار ہونا چاہیے ہمارے دین نے بھی اس پر ہماری تفہیم اور تربیت فرمائی مفتی صاحب کیا کہیں گے حدیث پاک میں ایک بات تو یہ واضح ایک اصول بھی بیان فرما دیا اور ایک عدب بھی یہ بیان کر دیا کہ جب کوئی کسی کو منگنی کا پیغام بھیجے تو تم وہاں پہ پیغام نہ بھیجو جب کسی دوسرے کی بیہ پر ایگریمنٹ کوئی ہو رہا ہے تو اس پر تم نہ کرو مراد اس سے یہ ہے کہ جب کسی کے بارے میں پتا ہے کہ ان کا رشتہ آپس میں تیہ ہونے کے قریب ہے ایک تو یہ کہ کوئی نیس ہرسری صاحب انہوں نے دیکھا انہوں نے دیکھا فلاں نے دیکھا یہ ایک اور کنڈیشن ہے لیکن جن کا بلکل شادی یا نکاح ہونے کا سلسلہ یا منگنی پکی ہونے کا سلسلہ یہ بلکل قریب قریب ہے اور یہ پتا بھی ہے اب بیچ میں تیسرے کے لیے وہ ممانت ہے کہ وہ اب رشتہ وہاں پہ نہ بھیجے اور یہ بہت بڑا ایک احسن ترین یہ عدب بیان کیا گیا اور حکم یہ ہمیں دیا گیا ایگریمنٹ کے حوالے سے بھی کئی لوگ ہوتے ہیں جہاں میں خرید و فروخت کی معاملات ایک تو کسی کا ایگریمنٹ ہو چکا اب اس کو توڑانا تو یہ تو جائز نہیں ہوگا اس طرح لیکن کئیوں کی بلکل بات قریب قریب پہنچ رہی ہے سعودہ تیہ ہو رہا ہے اب تیسرا بندہ بیچ میں آتا ہے کہ ان کا میں سعودہ کینسل کروا دیتا ہوں تو یہ دو چیزوں کو اس حدیث پاک میں واضح طور پر منع فرمایا گیا ماشاءاللہ کیا کہتے ہیں عابد بندری یہ معاشرے کا اس نے معاشرت ہے کہ ان چیزوں کو الحمدللہ اسلام سکھاتا ہے اور یہ عداب بھی آپ کا مائک شاید کام نہیں کر رہا مائک سامنے پڑا آپ ایسے ہی ہاتھ میں لے لیں جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ اسلام کا ایک حسن ہے کہ ان عداب کو بھی اسلام سکھاتا ہے کہ معاشرے کے اندر کس طرح رہنا ہے اور ان چیزوں کو کس طرح لے کے چلنا ہے کسی کی دل آزاری نہ ہو مسلمان کو تکلیف نہ ہو بنیادی چیز ہی ہے تو ان معاملات میں ظاہر ہے دوسروں کو تکلیف ہوگی تو اس سے بچنا بہت ضروری ہے بلکل ماشاءاللہ مولانا عبدالحبیب الطاری صاحب بھی آ چکے ہیں اور ہم اپنے ٹوپک پر بھی بات کریں گے آپ کی کالز بھی لیں گے مختصر وقت میں روزانہ ہی آپ کے ساتھ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں نہیں ہو پاتی آپ کے اپنے شیڈولز ہوتے ہیں رشتے کو دیکھتے ہوئے جو بعض بد اخلاقییں ہوتی ہیں ان پر مختصر میں بالخصوص کچھ لوگوں کا یا اس پر خواتین کا زیادہ کردار ہوتا ہے کہ وہ جب کسی بچی کو دیکھنے جاتے ہیں تو بچی کو دیکھ کر پھر اسے منع کرنا یہ واقعی بہت تکلیف دے عمل ہوتا ہے اچھا جن کے گھر جا رہے ہیں انہوں نے تیار بھی ہونا ہے انہوں نے کھانے پینے کا انتظام بھی اچھا کرنا ہے میرا میری اس میں گزارش یہ ہے کہ اس میں تھوڑی دیر کے لئے یہ ازیوم کریں کہ یا یہ سوچیں کہ اگر میری بچی کے ساتھ ایسا ہو کہ لوگ آئیں دیکھ کر اور پھر بعض اوقات تو سامنے سامنے کہہ دیتے ہیں کہ ان کا تو کچھ چھوٹا ہے تو ان کا رہنگ ساملہ ہے تو ہم تو کچھ اور سمجھ کر آئے تھے تو آپ نے اگر دیکھنے جانا ہے تو یہ آخری چیز ہونی چاہیے اب تو بڑا آسان ہو گیا ہے پہلے بھی یہ ہوتا تھا کہ کسی دعوت میں مل لیا کسی دعوت میں بات کر لی دیکھ لیا بچی کو اب وہ سمجھ آرہی ہے لڑکی تو پھر اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر گئے یعنی آپ یوں سمجھے کہ 90% آپ کی طرف سے آپ کی چیک لسٹ کمپلیٹ ہونا کہ ہم نے یہاں رشتہ ڈالنا ہے پھر باقاعدہ دیکھنے جائیں کیونکہ وہ بعض اوقات تو ڈپریشن کی مریض ہو جاتی ہیں وہ اسلامی بہنیں وہ بچیاں بچاری جن کو بار بار لوگ آ کے دیکھ جاتے ہیں ہمیں تو عمر بڑی لگ رہی ہے تو کچھ چھوٹا لگ رہا ہے تو رنگ ساملہ یہ نہ کریں ہم جانور خرید میں نہیں گئے وہ انسان ہے اور انسان کے اپنے جذبات ہوتے ہیں تو پھر تب یوں سمجھے کہ یہ تو لاسٹ مومنٹ ہونا چاہیے دیکھنے جانا اس سے پہلے اپنے طور پر ساری معلومات وغیرہ ساری چیزوں کو دیکھ لیں وہاں جا کے پوچھ رہے ہوتے ہیں آپ کا خاندان کون ہے تو آپ کا قبیلہ کونسا ہے تو کاسٹ کونسی ہے ساری باتیں پہلے کر لی جائیں پہلے ہو سکتے ہیں اسی طرح اس طرح بہت خیال رکھنا چاہیے اور پھر یہاں یہ بات بھی ارس کروں گا کہ رشتہ کرنے میں جو سب سے پریورٹی دینی چاہیے وہ دین کو دینی چاہیے عقائد کو دینی چاہیے ایمان کو دینی چاہیے کہ ان کا ایمان و عقیدہ کیا ہے کیونکہ آپ نے اپنے بچوں کو ساری زندگی اگر صحابہ اکرام کی اولیاء اکرام کی نبی پاک علیہ السلام کی محبت پلائی ہے اور اگر بچی ہے تو اس کو پردہ سکھایا ہے اور رشتہ وہاں کر دیا کہ جہاں اس کا پردہ ہی اتروا دیا یا جناب وہاں اللہ والوں کا نام لینا ہی ان کے نزدیک درست نہیں ہے تو پھر بعض وقت ملتے بھی ہیں والد سر پکڑ کے رو رہے ہوتے ہیں کہ یار بچی تو میں نے تو یہ تربیت کی تھی وہاں جا کے پھس گئی تو آپ نے ہی تو کیا یہ آپ نے اس وقت دیکھا کیوں نہیں اور بالکل اسی طرح لڑکے کی بھی اگر تلاش ہو رہی ہے تو یہ بھی دیکھیں کہ وہ کماتا کتنا کماتا یہ دیکھتے ہیں کہاں سے کماتا یہ نہیں دیکھتے تو حرام کمانے والوں کے یہاں رشتہ نہیں ہونا چاہیے تو انشاءاللہ اگر اس تین تمام چیزوں کا احتیاط کریں گے تو بہتر ہوتے ہیں ماشاءاللہ آج ہو سکتا ہے ہمارا لاسٹ پروگرام ہو کل بھی ہمارا انشاءاللہ اگر عید ہو جاتی ہے عید کی رات تو بھی انشاءاللہ مدنی مذاکرے کے بعد ہمارا استقبال عید کے حوالے سے پروگرام رہے گا آپ انشاءاللہ دیکھیں گے مدنی پھولوں کا سلسلہ رہے گا ایسا بھی مارکٹے بند ہیں اور گھروں میں مدنی چینل کا سہارا بہت ساروں کے لئے بنا ہوا ہے انشاءاللہ پروگرام بھی رہے گا آپ مدنی چینل کے ساتھ ہی عید گزاریں اور عید کی رات بھی رات گئے تک پروگرام بھی رہے گا امید ہے کہ انشاءاللہ رکنے شورا مولانا عبدالحبیبت تاری صاحب بھی ہوں گے اور بھی ہمارے مبلغین انشاءاللہ ہوں گے کالز شامل کرتے ہیں میرا نام آیان ہے میں کراچی سے بات کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ جب اللہ کی رحمت سے اتنی زیادہ امید ہونی چاہئے تو پھر خوف کیسے ہو یعنی خوف اور امید کے درمیان بیلنس کیسے ہو جزاک اللہ آمین عبدالعبی بھائی بہت پیارا سوال ہے یہ اور ایچولی ایمان جو ہے نا بیسیکلی ایمان کی تعریف میں بڑی پیاری بات فرمائی کہ ایمان بین الخوف و الرجا ایمان امید اور خوف کے درمیان ہی شیعہ کا نام ہے اور آپ کے سوال کا جواب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حالانکہ کتنا بڑا ان کا مرتبہ ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے قیامت کے دن یہ اعلان ہو کہ سب جہنم میں جائیں گے سارے لوگ جہنم میں جائیں گے ایک بندہ جنت میں جائے گا تو مجھے اللہ کی رحمت سے اتنی امید ہوگی کہ وہ جنت میں جانے والا میں ہوں گا اور اگر یہ اعلان ہو کہ سارے جنت میں جائیں گے ایک دو زخمے جائے گا تو مجھے یہ خوف ہوگا کہیں وہ اکیلا جہنم میں جانے والا میں نہ ہوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے خوف بھی رکھنا ہے امید بھی رکھنی ہے دونوں ایکسٹریم ہیں کچھ لوگ اتنی امید رکھتے ہیں کہ اللہ معاف کرنے والا جو کرنا ہے کرو یہ بھی رانگ ہے اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اتنے گناہ ہو گیا میری تو معافی ہوگی نہیں میں تو بخشے نہیں جاؤں گا یہ بھی غلط ہے تو گناہ ہو جائے تو توبہ کرے اور اللہ کی رحمت پر امید رکھے اور بس یہ ہمیشہ ذہن ہونا چاہیے کہ میں اپنے عامال کے سبب نہیں اللہ کی رحمت سے ہی بخشا جاؤں گا اس کریم نے کرم کیا تو ہی بخشا جاؤں گا انشاءاللہ انشاءاللہ بعض لوگ رمضان بھر اچھے کام کر لیتے ہیں تراوی بھی پڑھ لی اور صدقہ و خیرات بھی کر لیا کچھ تلاوت بھی کر لی اور رمضان کے بعد ان کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا اب تھوڑا عرصہ نہ بھی کریں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا استغفر اللہ اور پھر وہ پلانز بھی ہوتے ہیں کچھ دوست پہ کچھ شیطان بھی چھوٹا ہوتا ہے تو آگے کس طرح رمضان والے کاموں کو کنٹینیو کر سکیں دیکھیں یہی تو ہم نے سمجھنا ہے کہ یہ تو ہماری پریکٹس کروائی گئی وہ کہتے ہیں سپورٹس میں نیٹ پریکٹس ہوتی ہے پھر اصل مقابلہ ہوتا ہے یہ تو ایک مہینہ پریکٹس کروائی ہے شیطان کے مقابلے کے لیے اور شیطان چھوٹا نہیں اور ہم بھاگے نہیں مسجدوں سے تو یہ تو مقابلے کا وقت آیا ہے کہ اب آپ تگڑے ہو گئے تقوی مضبوط ہو گیا کہ آپ شیطان سے صحیح مقابلہ ہوگا امیرہ علیہ السنت شفاق پر بڑے نباز ہیں امیرہ علیہ السنت کی حکمتیں بعض لوگوں کو بہت بعد میں سمجھ آتی ہیں وہ امیرہ علیہ السنت کا ایک نعرہ ہوا کرتا تھا عید کے دن مدری کافلے چاند رات کو مدری کافلے لوگ کہتے ہیں عید گھر میں منانی چاہیے یہ مدری کافلے ملے جاتے ہیں امیرہ علیہ السنت جانتے ہیں کہ یہ جو پہلے تین دن ہے نا یہ زبر دس گناہوں کا سہلاب آتا ہے وہ کہتے ہیں نا طوفان آئے تو سائٹ پہ اٹھ جاؤ طوفان نکل جائے پھر باہر آ جانا امیرہ علیہ السنت سب کو سائٹ پہ مزد میں بھیج دیتے ہیں کہ یہ طوفان آنے والا ہے مزد میں تین دن چلے جاؤ جب واپس آو گے تو جاب شروع ہو گئی ہوگی کام شروع ہو گئی ہوگی زندگی معمول پہ آگئی ہوگی جیسے آپ نے کہا کہ مدنی چلل عید کی نشریات لارہا ہے تو گناہوں والی جگہ پہ جانے کی بجائے مدنی چلل کے ساتھ عید کی نشریات گزاریں اور انشاءاللہ پھر اللہ انچاتا روٹین پہ جائے گی ماشاءاللہ مزید کال ماشاءاللہ رات میں تو ایسے اوقات بتایا گیا اسپیشلی سہر کا وقت دن میں بھی ایسا دیکھیں ہر درود پاک پر دس رحمتیں برستی ہیں میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہو جیے ایک بار درود پاک پڑتا ہے اس پر دس رحمتیں نازل ہوتی ہیں درود پاک پڑھیں تلاوت قرآن پاک پڑھنے والے پر رحمت برستی ہیں اللہ پر اللہ پاک کا ذکر کریں تو رحمت الہی حاصل ہوگی تو بہت سارے ایسے نیک آمالیاں پانچوں وقت نماز پڑھیں نماز کے بعد تلاوت کر لیں تسبیح فاطمہ پڑھیں درود پاک کی کسرت کریں گناہوں سے بچیں تو رحمت الہی صرف رات کی محتاج نہیں ہے میرے رب کی رحمت تو صبح و شام برست رہی ہے لینے والا چاہیے اور اسپیشلی چوبیس گھنٹے میں یہ رات کا آخری پہر وہ خاص طور پر دیا ہے تو دن رات میں وہ اس کی ایک الگ بات ہے اور وہ پورا سال ہے جو سہر کے وقت اللہ پاک اپنے نور کی تجلی فرماتا ہے اور ندا ہوتی ہے ہے کوئی مانگنے والا اللہ ہمیں اس کی بھی توفیق دے جنہوں نے رمضان بھر تحجت کی کوشش کی سہری میں پڑھتے رہے اب ذرا کوشش کریں کہ رمضان کے بعد بھی کنٹینیو ہو سکے کیا پتہ آپ کی عادت میں آگیا اور آسانی ہو جائے تو اٹھ کے تحجت پڑھیں پھر با جماعت فجر کے بھی عادی ہو جائے تو دیکھیں زندگی میں کیسے ہی نورانیت روحانیت آپ کے زندگی کا حصہ بن جائے گی انشاءاللہ کون پنام سیدہ سانہ زائے میں عدربت سے باق کر رہا ہوں عشوہ کنٹ کل آپ رمضان کے ساتھ ساتھ آپ بھی چلی جائیں گے میں آپ کو ایک شیعر سنانا جاتا ہوں جب گزر جائیں گے ماں و گیارہ میری آمد تو پھر شور گو گا کیا میری زندگی کا حروسہ البدا البدا آلمزان اشواق بھائی آپ بھی چلی دیں گے انشاءاللہ اشواق بھائی یہیں ہوں گے مدری چلی پر سلسلے ہوتے رہیں گے لیکن اس کا انداز چینج جائے گا روز نہ شریعت نہیں ہوں گے لیکن مدری چلی پر انشاءاللہ عید کے نہ شریعت بھی اور عید کے بعد بھی انشاءاللہ شاندار سلسلے ہوں گے ہم نے مدری چلی کا ساتھ رکھنا ہے انشاءاللہ 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 نور سہر بہتی پیارا اور مزدار سلسلہ ہے اور آج تو انشاءاللہ رحمت الہی موضوع ہے بہتی پیارا میری آپ سے عرضی ہے کہ جس وقت بندے پر اللہ تعالی کا رحم و کرم ہوگا اور وہ بخش جائے گا کسی بھی وجہ سے اور اس نے کسی اور کے پیسے یا اسی طرح کوئی مال ضبط کیا ہوا ہو کہ جو دوسروں بندے کا اس کے اوپر ہو تو اس کی وجہ سے کیا وہ بھی بخش جائیں گے یا ان کی وجہ سے یہ پکڑا جائے گا پرہ کرم جس کا جواب انعیت فرما دیجئے جزاک اللہ خیرہ آمین آمین جب تک بندہ ماف نہیں کرے گا رب بھی ماف نہیں کرے گا اور یہ بھی رب ہی کی مشیعت ہے تو ہمیں حقوق العباد کے معاملے میں بالکل کانشیس رہنا چاہیے اس کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں بندوں کے حقوق ادا کرنے چاہیے اللہ کریم ماف کرنے والا ہے لوگوں کے پیسے بھی دبا لو تو اللہ کریم ماف گناہ فرما دے گا جو پیسوں میں تاخیر کی ہے مگر وہ پیسے تو لوٹانے ہوں گے اور بعض اوقات تو روایتوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ مظلوم جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے گا اور وہاں پیسے نہیں وہاں نیکیاں دینی پڑ جائیں گی بلکہ اگر نیکیاں نہیں ہوں گی تو مظلوم کے گناہ سر پر ڈالے جائیں گے تو یہ بلکل اس پر بے باق نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ ماف کرنے والا ہے تو جو بھی کرزہ بھی ہے تو پیسے بھی ہیں بلکہ روایتوں میں مضمون ملتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک بندے کا جنازہ پڑھنے سے انکار فرما دیا جس پر کرس تھا اس پر غور کرنا چاہیے ہمیں یہ الگ بات ہے کہ آپ کی دینے کی نیت ہے آپ کے پاس بلکل نہیں ہے انسانی کنگال ہو گیا ہے تو پھر اللہ کریم ہے آپ کی نیت ہے دینے کی تو پھر اس کی رحمت سے امید ہے کہ وہ کرم فرمائے گا لیکن یہ سوچ کر کسی کا حق دبا لینا کہ اللہ ماف کرنے والا یہ تو بہت سخت بات ہے صحیح ماشاءاللہ اگلی کون مٹھی مٹھی اشفاق بھائی کا بہت پیارا سلسلہ نور ساہر ماشاءاللہ بہت پیارا اور علمی سلسلہ ہے اس سلسلے کے اندر میں مفتی ساتھ سے اور اشفاق بھائی سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ امید ایز سنت دامت برکات ملالیہ کا ایک کلام قلبِ عاشق ہے اب پارا پارا جب پڑا جاتا ہے تو عاشقانِ رسول کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور غم سے ندھال ہو جاتے ہیں کیا اس طرح رونا اور غم میں ندھال ہونا یہ غمِ رمضان کہے گا اور آج آپ نے سلسلے کے اندر اشفاق بھائی اس کلام کے چند اشار سنا دیجئے اللہ عزوجل آپ کو اور ہمیں بار بار میٹھے مدینے کی حاضری عطا فرمائے جزاک اللہ خیر آمین آمین عبدالعبی بھائی کیا کہتے ہیں یہ غمِ رمضان یہی ہے جس کسی کو رمضان کی یاد میں اگر اس کی آنسو بہتے ہیں یا وہ ندھال اپنے آپ کو فیل کرتا ہے تو یہی تو غمِ رمضان ہے یہ بات الگ ہے کہ صرف الودہ سن کے روئیں بھی اور اس کے بعد رمضان کے بعد نمازیں بھی قضاء ہو جائیں مزہ تو یہ ہے کہ رمضان کی محبت اور رمضان کی برکت سارا سال پائے کہ رمضان میں تلاوت کا ذوق ملا تو اب سارا سال رمضان کی یاد میں تلاوت کروں گا رمضان میں مزدوں میں پابندی سے جاتا تھا تو اب سارا سال رمضان کی برکتیں رمضان کی ہی اس برکت کو کانٹینیو کرتے ہوئے مزدوں میں جاؤں گا تو یہ مزید ہیوں سمجھے کہ محبتِ رمضان ہو جائے گی صحیح کچھ اشار اگر آپ ہی سنا دیں الودہ کے آپ سنا ہے نا آپ سے سنتے ہیں قلبِ عاشق ہے افتار بز میں افتار سجدی تھی کیسے خوب سے ہری کی رونک بھی ہوتی بز میں افتار سجدی تھی کیسے خوب سے ہری کی رونک بھی ہوتی سب سمان ہو جائے گا سونا سونا الودہ 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 نا مہرم رمضان نیکی آہم نہ کچھ کر سکے ہیں آہا اسی آہی بے دن کٹے ہیں ہائے غفلت نے تجھ کو گزارا مہرم رمضان تم پہ نہ کھو سنا مہرم رمضان تم پہ نہ کھو سنا مہرم روز مہشر ہم نے بچوانا جاؤ حافظ خدا بے تمہارا مہرم روز مہرم رمضان پھر مدینے میں رمضان دکھانا پھر مدینے میں رمضان دکھانا الودہ الودہ مہرم رمضان الودہ 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 مہرم رمضان الودہ 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 مہرم رمضان سبحان اللہ اللہ ہمیں رمضان کی سچی محبت عطا فرمائے امیر علیہ السنت کی بھی زیارت کریں گے انشاءاللہ اور آپ سے آپ کے ساتھ دعا میں بھی شامل ہوں گے سہری کا وقت کراچی میں اختتام کی طرف ہے اپنا سہری کا وقت بھی دیکھتے جائیے کچھ تحریری سوالات بھی ہمیں فیس بک پر آتے ہیں ایک بھائی کہہ رہے ہیں وقار صاحب میں ٹشو بہت یوز کرتا ہوں میری عادت کیسے نکلے یا نہ نکلے بھلے خرشہ ہوتا ہوگا نا ٹشو کیمتی ہوتا ہے رمال رکھنا شروع کر دیں اور اپنے رمال کا استعمال کریں لیکن اگر آپ افورٹ کر سکتے ہیں اور آپ کو اس سے ضرورت ہے تو وہ الگ بات ہے لیکن بظاہر ہے کہ ٹشو کی عادت ہوگی نا تو اپنے ساتھ اب ٹشو نہیں ہوگا تو جہاں جاتے ہیں اور وہ بھی مانگتے ہوں گے پھر یہ عادت بھی نہیں ہونی چاہیے امیر اللہ السنت کی جارت ہو رہی ہے انشاءاللہ وہاں بھی ہوگی ہو سکتا ہے آج آخری سہری ہو اللہ اکبر وہاں میرا خیال کلام بھی چل رہا ہے آج آزکھل رہا ہے جو میری زندگی کا بھروسہ جو میری زندگی کا بھروسہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سات من نبیین یا ارخم الراجمین یا ارخم الراجمین یا ارخم الراجمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جس اللہ عنہ سیدنا و مولانا محمدن صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ماہوہ آگدوہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسن وفی الاخیرات حسنة وقینا عذاب النار اللہم انکا عفوظ کریم 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 اللہم انا نسلک الجنہ اللہم انا نسلک الجنہ اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلا اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان کہ آج انتیس میں شب کراچی میں ایک دو منٹ باقی رہ گئے یہ انتیس میں شب بھی ہمیں چھوڑ کر رخصت ہو رہی ہے الہلالمین رمضان بالکل باڑر پر آ گیا انقریب ہم سے جدا ہو جائے گا اور ہم نے یہ سارا مہینہ غفلت میں گزار دیا یا اللہ کوئی عبادت نہ بجالا سکے اے مولا جن کی عبادتیں ریاضتیں نمازیں روزیں قبول ہوئے انہی کا صدقہ ہماری ٹوٹی بھوٹی نمازیں روزیں قبول کر لے یا اللہ پاک جن کو تُو نے ماہ رمضان میں بخشا انہی کا صدقہ ہماری بھی بخشش فرما دے جنہیں تُو نے ماہ رمضان میں جہنم سے آزادی سے مشرف فرمایا انہی کا صدقہ ہمیں بھی نواز دے اے اللہ پاک ہمیں جہنم سے آزادی نصیب کر دے یا اللہ پاک ہمیں جہنم سے آزاد کر دے اے پروردگار ہمیں جہنم سے آزاد کر دے ہمیں معافی سے نواز دے ہمیں معاف کر دے ہماری خطائیں معاف کر دے اللہمہ انکا عفوون کریم تُعِبُّ لَفُوَ فَعِفُوَنِّي اللہمہ انکا عفوون کریم تُعِبُّ لَفُوَ فَعِفُوَنِّي اللہمہ انکا عفوون کریم تُعِبُّ لَفُوَ فَعِفُوَنِّي یا اللہ پاک کرونا کی آفت دنیا سے چلی جائے اے اللہ پاک کرونا کے مریض شفایاب ہو جائیں اے اللہ پاک ہمارے تمام بیماروں پر رحمت کی نظر فرمائیں اے اللہ پاک ساری ہماری جسمانی بیماریاں روحانی بیماریاں دور ہو جائیں اور ہم بیمار مدینہ بن جائیں یا اللہ جسمانی درد دور ہو جائیں یا اللہ پاک ہمیں درد مدینہ نصیب ہو جائے الہ العالمین دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکل جائے اور تیری اور تیرے پیارے حبیب کی سچی محبت ہمارے دلوں میں سما جائے اے اللہ ہمیں عاشق رسول عاشق صحابہ اہلِ بائت اور عاشق اولیاء کرام بنا دے یا اللہ پاک اپنی پسند کا بندہ بنا دے اے اللہ پاک مسئیبت زدوں کی مسئیبتیں دور کر دے جو مشکلات میں گرے ہیں مشکلات حل کر دے یا اللہ پاک بے رزگاروں کو حلال اور آسان روزی عطا فرما یا اللہ پاک مقروضوں کے قرضے اتر جائیں جن کی رقمیں پسی ہیں ان کے حقوق مل جائیں الہ العالمین جو جھوٹے کیس میں پسے ہیں نکل آئیں یا اللہ جن کے رشتوں میں رکاوٹے ہیں دور ہو جائیں نیک رشتے نصیب ہو جائیں گرے لو جھگڑے ختم ہو جائیں گھر امنی کے گہوارے بنیں اے اللہ پاک مظلوم قیدی ریاہ ہو جائیں اے اللہ پاک ہم سب گناہوں کے قیدی ہیں گناہوں کے جال سے ہم آزاد ہو جائیں نفس کی شرارتوں سے بچتے ہوئے اے اللہ پاک ہم تیری عبادت کرنے میں کامیاب ہو جائیں یا اللہ پاک شیطان کے شر سے بچا نفس کے شرارت سے بچا اے اللہ پاک سب مسلمانوں کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما کہے تیرے تیہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کردے پوری آرزو حربے قصو مجبور کی یا اللہ پاک فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر رحم و کرم فرما اے اللہ پاک فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر رحم و کرم فرما یا اللہ پاک فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر رحم و کرم فرما آمین بجائن نبی جلمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یا غوطان سارا کو مغلوب کر دے یا غوطان سارا کو مغلوب کر دے یا غوطان سارا کو مغلوب کر دے خط من کا جو رو ستم یا الہی ہدایت کا جواب دیجئے اڑھے اڑھنے کی آنکھائی اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو اللہ ایلہ 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 اشہدو اللہ محمد رسول اللہ اشہدو اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ اشہدو اللہ موسیقی 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 مغفرت کی بشارت حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی رحمت شفیع امت شہنشاہ نبوت تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ نے فرمایا جس نے نماز کے بعد یہ کہا تو وہ مغفرت یافتہ ہو کر اٹھے گا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ لا حول ولا قوت الا باللہ ترجمہ پاک ہے عظمت والا رب اور اسی کی تعریف ہے اور اسی کی عطا سے نیکی کی توفیق اور گناہ سے بچنے کی قوت ملتی ہے پروگرام مومنوں کے عالی اعصاب دیکھئے